دیکھیں بھئی آگے سبق باب القسامت یاد رکھئے قسامت اسم ہے بمعنی قسم کے یعنی قسامت کا معنی ہے قسم قسامت کا معنی ہے قسم تو یا تو یہ اسم ہے بمعنی قسم کے یا یہ مصدر ہے یعنی قسم کھانا قسامت کا کیا معنی ہے قسم کھانا اور اسی طرح قسامت اس جماعت کو بھی کہتے ہیں جو قسم کھائے یاد رکھئے قسامت یہ ہے کہ اگر کسی محلے یا مکان میں کوئی مقتول پایا جائے کوئی آدمی ہے اس کو کس نے قتل کر دیا ہے کسی محلے میں وہ مقتول ملا ہے یا کسی مکان میں مرا ہوا ملا اور قاتل کا پتہ نہ ہو تو وہاں قسامت پر عمل کیا جائے گا اور اس صورت میں اس محلہ کے پچاس آدمی قسم کھائیں گے کہ نہ ہم نے قتل کیا ہے اور نہ ہمیں قاتل کا علم ہے اس محلے کے پچاس افراد قسمیں کھائیں گے کیا قسم کھائیں گے کہ نہ ہم نے قتل کیا ہے اسے اور نہ ہمیں اس کے قاتل کا علم ہے اس کو کہتے ہیں قسامت پچاس قسمیں لے جائیں گی اس مقتول کے قاتل کا پتا چلانے کے لئے پھر اس میں تفصیل یاد رکھنا تفصیل یاد رکھنا وہاں اگر کوئی ادنہ اور معمولی کوئی ثبوت ہے کسی قسم کا کوئی ثبوت ہے یا جو ولیہ مقتول ہے ان کو شک ہے کسی کے اوپر تو جس کے بارے میں شک ہو چاہے ایک آدمی ہو یا زیادہ آدمی ہو تو وہ قسم کھائیں گے بات سمجھ میں آرہے ہیں وہ قسم کھائیں گے کہ ہم نے قتل نہیں کیا اور ہمیں اس کے قاتل کا علم نہیں تو وہ قسم کھائیں گے دیکھیں آگے تفصیل آ رہی ہے مزید تفصیل میں آگے ذکر کرتا ہوں باب القسامت یہ باب ہے قسامت کے بیان میں میں یہ تم بھی جرحن بھئی میں نے کیا بتلایا قسامت کسے کہتے ہیں کہیں پر کوئی مقتول ملے اس کو کسی نے قتل کیا ہے اور قاتل کا پتا نہیں وہی اب ذکر کرنے لگیں کہ مقتول پورا مل جائے کہیں مرا ہوا یا اگر کہیں اس کی ایک ٹانگ کٹی ہوئی مل گئی یا ہاتھ کٹا ہوا مل گیا یا سر کٹا ہوا ملا تو کس صورت میں قسامت آئے گی تو یاد رکھنا قسامت اس صورت میں اس محلے والوں پر آئے گی جب اس مقتول کا پورا بدن کہیں ملے یا اکثر بدن اس کا ملے اکثر بدن یا نصف ملا لیکن اس کے ساتھ سر بھی ہے سر بھی اسی حصے کے ساتھ ہے پھر قسامت آئے گی اگر اس سے کم بدن ملتا ہے کہیں صرف ایک ٹانگ مل گئی پھر ان پر قسامت نہیں اس لیے کیونکہ اس طرح تو ہو سکتا ہے ایک ٹانگ دوسرے محلے میں ملے ان پر بھی قسامت آئے جائے گی ہاتھ کہیں اور ملے گا ان پر بھی قسامت آ جائے گی سر کہیں اور ملے گا ان پر بھی قسامت آ جائے گی ایسا نہیں ہے لہٰذا قسامت صرف کس میں آئے گی جب پورا بدن یا اکثر بدنیوں کو اکثر مل جائے بھئی تو خود بتلا رہے ہیں کہتے ہیں میتن بیہی جرحن ایسی میت جس پر کوئی زخم ہو بھئی کوئی کسی جگہ مرا ہوا ملا تو صرف مرا ہوا ملنے سے ان محلے والوں پر قسامت نہیں آئے گی بلکہ کوئی علامت بھی ہو جس سے پتا چلے اس کو کسی نے قتل کیا ہے اگر ویسے ہی کسی جگہ مرا ہوا ملا اور کوئی نشان نہیں ہے پورے بدن پر پھر تو معلوم ہوا یہ تبعی موت مارا ہے کسی نے اس کو مارا نہیں ہے بھئی تو کوئی ایسی علامت ہونی چاہیے جس سے پتا چلے کہ کسی نے اس کو قتل کیا ہے پھر قسامت پر عمل ہوگا اسی لئے کہا میتن بیہی جرحن ایسی میت جس پر زخم ہو او اثارو ضربین یا اس پر کسی ضرب کا نشان کسی نے اس کو مارا ہے کوئی چیز ماری ہے او خنقن خنقن نہیں بھئی نون ساکن پڑیں او خنقن یا اس کا کسی نے گلہ گھونٹا ہے نشان گردن پر پڑے ہوئے ہیں معلوم ہو کہ اس نے گلہ دبایا ہے او خروج دم من ازنہی او عینہی یا خون کا نکلنا اس پر پایا گیا من ازنہی او عینہی اس کے کان یا آنکھ سے ایک میت ملی ہے اور کانوں سے خون نکلا ہے یا اس کی آنکھوں سے خون نکلا ہوا ہے معلوم ہو اس کو کسی نے ضرب لگائی ہے اور اس ضرب کی وجہ سے کان یا آنکھ سے خون نکلا ہے کیونکہ آنکھ اور کان سے ویسے خون نہیں نکلتا ہاں آگے چل کے بتائیں گے اگر کوئی شخص مرا ہوا ملا اور اس کی ناکھ سے خون نکلا ہوا ہے یا مو سے خون نکلا ہوا ہے یا اس کے پخانے کے مقام سے خون نکلا ہے تو اس صورت میں قسامت نہیں اس لئے کیونکہ یہ اس چیز کی علامت نہیں ہے کہ کسی نے اس کو مارا ہے ان جگہوں سے تو بیماری وغیرہ کی وجہ سے بھی خون نکل آتا ہے بات سمجھ میں آگئی لیکن آنکھ اور کان سے تو خون نہیں نکلتا تو اگر آنکھ اور کان سے خون نکلا ہوا ہے تو معلوم ہوا اس کو کسی نے ضرب لگائی ہے سر پر اور اس سے خون نکلا اور یہ مر گیا ہے تو پھر قسامت آئے گی یہ معنی ہے یا اس میت پر جو ہے وہ خون کا نکلنا پایا گیا یا اس کے کان میں سے یا اس کی آنکھ میں سے وجدہ فی محلتین اور اس میت کو پایا گیا کسی محلے کے اندر او بدنوہو بلا رأسیہی یا پوری میت تو نہیں ہے اس کا بدن ہے بلا رأسیہی بغیر اس کے سر کے بغیر سر کے ہے تو اکثر بدن ہے نا اکثر بدن ہے تو اس میں بھی قسامت آئے گی او اکثروہو یا اس کے اکثر بدن جو ہے وہ ملا یعنی اکثر حصہ ایک ٹانگ نہیں ہے یا دونوں ہاتھ نہیں ہیں باقی پورا بدن ہے اور لیل اکثری حکم الکل اکثر کے لیے بھی کل والا حکم ہے تو لہٰذا اس صورت میں بھی قسامت آئے گی تو کہتے ہیں او اکثروہو یا اس کا اکثر بدن ملا کسی محلے میں او نصفوہو معا رأسیہی اور یا اس کا نصف دھڑ ملا ہے معا رأسیہی اس کے سر کے ساتھ تو یہ بھی کیا ہوا اکثر کی طرح ہی ہوا لہٰذا یہاں بھی قسامت آئے گی اور لا یعلم قاتلہو اور اس کے قاتل کا علام اس حال میں کہ اس کے قاتل کا علم نہیں ہے اور وَدْدَعَا وَلِيُّ الْقَتِيلِ عَلَىٰ أَهْلِهَا اَوْبَعْزِهِمْ اور دعویٰ کرتا ہے مقتول کا ولی قتیل بمانے مقتول کے ہے اور وَدْدَعَا اور دعویٰ کرتا ہے وَلِيُّ الْقَتِيلِ مقتول کا ولی عَلَىٰ أَهْلِهَا اس محلے والوں پر اَوْبَعْزِهِمْ ہے کہ یہ قاتل ہیں یا بعض پر ہے کہ یہ قاتل ہیں تو پھر قسامت آئے گی اگر دعویٰ ہی نہیں کرتے تو بغیر دعویٰ کے تو بغیر دعویٰ کے تو قسامت نہیں آئے گی بات سمجھ میں آگے 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 دیکھئے کہتے ہیں حُلِّفَ خَمْسُونَ رَجُلًا مِّنْهُ تو قسم دی جائے گی پچاس آدمیوں کو ان میں سے ان میں سے ان محلے والوں میں سے پچاس آدمیوں کو قسم دی جائے گی لیکن جو بھی پچاس قسمیں اٹھا لیں ایسا نہیں ہے یختارہم الولی ان کو ولی جو ہے وہ قسند کرے گا ان میں سے چن لے گا کہ یہ والے جو ہیں یہ یہ افراد قسمیں کھائیں کیونکہ محلے میں ہر طرح کے لوگ ہیں کچھ لوگ ہیں وہ تو قسم کی پرواہ بھی نہیں کریں گے وہ تو اٹھا لیں گے لیکن جو نیک اور متقی لوگ ہیں وہ قسم کبھی بھی جھوٹی قسم نہیں اٹھائیں گے تو ولی اختیار کرے گا کہ یہ یہ والے افراد ہیں یہ قسم اٹھائیں یا یہ ہیں جن پر ہمیں شک ہے یہ قسم اٹھائیں بھئی یہ معنی ہے کہ حُلِّفَ خَمْسُونَ رَجُلَ مِّنْهُمْ يَخْطَارُهُمُ الْوَلِيُّ کہ قسم دی جائے گی ان میں سے پچاس آدمیوں کو جن کو ولی جو ہے وہ اختیار کرے گا اور کیا قسم اٹھائیں گے بِاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ وَلَا عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلَاهُ بِاللَّهِ کہ اللہ کی قسم مَا قَتَلْنَاهُ اس مقتول کو ہم نے قتل نہیں کیا وَلَا عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلَا اور نہ ہم اس کے قاتل کے بارے میں جانتے ہیں یہ تو جمع کا سیغہ استعمال کیا نہ سب کی نسبت سے ورنہ ہر ایک اپنی اپنی قسم اٹھائے گا کہ واللہ میں نے اس کو قتل نہیں کیا اور میں اس کے قاتل کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تو ہر شخص یہ قسم اٹھائے گا لَلْوَلِيُ ولی قسم نہیں اٹھائے گا ولی مقتول قسم نہیں اٹھائے گا کیونکہ وہ تو دعویٰ کرنے والا ہے اور مدعی پر قسم نہیں آتی بلکہ مدعا علیہ پر آتی ہے قسم ثُمَّ قُزِعَلَا أَهْلِهَا بِدْدِّيَتِ پھر فیصلہ کر دیا جائے گا ان محلے والوں پر دیت کا ان محلے والوں پر دیت کا فیصلہ کر دیا جائے گا بھئی دیکھو پچاس قسمیں وہ اٹھائیں گے اور پچاس قسمیں اٹھانے کے بعد بھی وہ بری نہیں ہوئے ان کو دیت دینا پڑے گی بھئی پھر قسامت کا کیا فائدہ پچاس قسمیں دینے کا کیا فائدہ کہتے ہیں بھئی قسامت کا فائدہ یہ ہے کہ ان سے قصاص دفع ہو جائے گا قصاص دفع ہو جائے گا یا یہ قاتل کا پتہ بتلا دیں گے بات سمجھ میں آگئے تو یا تو ان میں سے کوئی خود ہی قرار کر لے گا جھوٹی قسم اٹھانا گوارا نہیں کرے گا قتل کا بے شک مان جائے گا کہ میں نے قتل کیا ہے آج کل کیسا فتنے کا زمانہ آ گیا کہ لوگ لوگ کسی بات کی زبان کی تو پرواہ ہی نہیں کرتے ہم بھی نہیں پرواہ کرتے کہ زبان سے کیا بول رہے ہیں اور کیا نہیں کہتے ہیں بھئی زبان سے ہی کہا ہے نہ کچھ کیا تو نہیں بھئی یہ زبان اتنی خطرناک چیز ہے یہ سب سے زیادہ انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے یہ زبان دیکھو کوئی کافر ہوتا ہے زبان سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مسلمان ہو گیا یا نہیں یہ اتنی طاقتور چیز ہے زبان بھئی جہنم سے نکال کر اس کو جنت میں لے آئے دیکھا اور اسی زبان سے کوئی کلمہ کفر کہہ دے تو کہاں پہنچ گیا جہنمی بن گیا وہ دیکھو زبان کتنی طاقتور چیز ہے یہی زبان ہے بیوی اور خاون یہ آپس میں نکاح کرتے ہیں قبول کہتے ہیں ساتھ ہی ان کا نکاح ہو جاتا ہے اور اسی میں اگر زبان سے خامن طلاق کہہ دے تو ساری عمر کے لیے جدائی ہو جاتی ہے یہ زبان ایسی چیز ہے لیکن ہم نے اس کو اتنا معمولی بنا دیا ہے کہ پرواہ ہی نہیں کرتے کسی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں کسی کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں کسی کو تانو تشنی ہو رہی ہے تانے دیے جاتے ہیں تانے تو تباہی کا باعث بن جاتے ہیں خاندان کے خاندان اجڑ جاتے ہیں تانوں کی وجہ سے تانے دیے جاتے ہیں جھوٹ بولا جاتا ہے اور پرواہ بھی نہیں کی جاتی کہ ہم تو زبان ہم نے کیا کیا ہے ہم نے تو زبان سے ہی ایک بات کی ہے بھئی اور یاد رکھو میں نے بتلایا حدیث میں آتا ہے سب سے زیادہ زبان انسان کو جہنم میں گرانے والی ہے لے جانے والی ہے اور تو اپنی ایک ایک قول کا خیال رکھو بھئی جو بھی زبان سے کہیں ایسی بات کہیں جس کو آپ ثابت کرنا پڑے تو آپ ثابت کر سکیں کسی کے پاس کسی پر بات سمجھ میں آگئے کسی کو برا بھلا کہتے ہیں یا کچھ بہت بڑا گناہ ہے بھئی اچھا جی تو وہ دیکھو تو قسامت کا فائدہ کیا ہوگا یا تو کوئی اقرار کر لے گا قاتل کا پتا چل جائے گا جھوٹی قسم کھانا گوارا نہیں کرے گا اور قتل کا اقرار کر لے گا یا قاتل کے بارے میں بتلا دیں گے کہ فلانے قتل کیا ہے جس کسی کو بھی پتا ہوگا جھوٹی قسم نہیں کھائے گا لیکن قاتل کے بارے میں بتلا دے گا تو کہتے ہیں مَقُزِعَلَىٰ أَهْلِهَا بِدِّيَتِ پھر فیصلہ کر دیا جائے گا اس محلے والوں پر دیت کا اے بیدیتی ہی یعنی اس مختول کی دیت کا ان کو فیصلہ کر دیا جائے بیدیتی اے بیدیتی ہی یہ شارح ترجمہ کر رہے ہیں بیدیت کا مطن میں کیا آیا بیدیتی اور ترجمہ کیا کیا اے بیدیتی ہی بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ الفلام عیوز ہے مُزَافُنْ اِلَى سے یاد رکھو علماء کے دو مذاہب ہیں اس میں ایک ہے الفلام ایک ہے مُزَافُنْ اِلَى تو بعض علماء فرماتے ہیں یہ جو الفلام ہے یہ مُزَافُنْ اِلَى کا عیوز ہو سکتا ہے مثلا میں کہنا چاہتا ہوں جَاَنِي أَخُوْهُ میرے پاس اس کا یعنی زید کا بھائی آیا زید کا ذکر چل رہا تھا میں نے بار بار تو نام ذکر نہیں کرتے تو میں نے کیا ذکر کر دیا زمیر کو جَاَنِي أَخُوْهُ کیا ترجمہ میرے پاس اس کا بھائی آیا یعنی زید کا بھائی آیا اور اس کے بجائے بعض اوقات الفلام اشتعمال کر لیتے ہیں اور یوں کہتے ہیں جَاَنِي أَخُوْ میرے پاس وہ بھائی آیا یہ الفلام کی ذکر کسی چیز کی طرف اشارہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے تو جَاَنِي أَخُوْ آیا میرے پاس وہ بھائی کونسا بھائی یعنی وہ جو زید کا بھائی ہے تو بعض علماء فرماتے ہیں یہ جو الفلام ہوتا ہے یہ مضافن الے کا عوض ہوتا ہے مضافلے تھا اس کو ختم کیا اور اس کی جگہ الفلام لے آئے جیسے یہاں پر اصل میں کیا تھا بیدیتی ہی اس مقتول کی دیت پھر ہاں جو مضافن الے تھی اس کو ختم کیا اور اس کی جگہ الفلام لے آئے بیدیت فیصلہ کر دیا جائے گا اس دیت کا یعنی کونسی دیت کا وہ جو مقتول کی دیت ہے تو الفلام کے ذریعے کسی معین دیت کی طرف اشارہ ہو گیا تو یہ الفلام عوض ہوا کس کا مضافن الے کا جبکہ بعض علماء فرماتے ہیں نہیں الفلام مضافلے کا عوض نہیں ہوتا ہاں الفلام کے ذریعے کسی معین چیز کی طرف اشارہ ہوتا ہے تو بیدیتی ہی کا کیا مانا اس کی دیت اور ادیت کا کیا مانا وہ ولی دیت اس معین اسی دیت کی طرف اشارہ کر دیا تو مراد دونوں کی ایک ہی ہے دیتی ہی سے بھی مراد جو دیت ہے ادیت سے بھی وہی دیت مراد ہے تو بعض علماء نے کیا کہا یہ الفلام عوض ہے کس کا مضافلے کا بعض فرماتے ہیں نہیں الفلام مضافلے کا عوض نہیں ہو سکتا ہاں اس کی ذریعے اشارہ ہوتا ہے کسی چیز کی طرف تو اس کی ذریعے اسی کی طرف اشارہ تو ہو سکتا ہے لیکن خود الفلام اس مضافلے کا عوض نہیں ہو سکتا تو معال یعنی نتیجہ ایک ہی ہے بیدیتی ہی کہلیں یا بیدیت دونوں علماء فرماتے ہیں اس سے وہی معین دیت مراد ہے جو یہاں ذکر ہو رہی ہے یعنی اس مقتول کی دیت بعض کہتے ہیں یہ الفلام جو ہے مضافلے کا عوض ہے اور بعض کہتے ہیں مضافلے کا عوض نہیں ہے تو کہتے ہیں ای بیدیتی ہی یعنی اس مقتول کی جو دیت ہے اس کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا فَالْأَلِفُ وَالْلَّامُ يَقُومُ مَقَامَ زَمِيرِ يَعُودُ إِلَى الْمُبْتَدَئِ تو یہ الف اور لام جو آیا ادیت پر یہ قائم مقام ہے اس زمیر کے جو لوٹ رہی ہے مبتدہ کی طرف بات سمجھ میں آگئی وہ جو میت پیچھے ذکر آیا تھا مقتول وَهُوَ مَيِّتُن اور وہ مبتدہ کیا ہے میت ہے جو شروع میں آیا تھا هَادَعِنْ دَنَا یہ ہمارے نزدیک ہے یہ جو مطن میں ساری صورت تفصیل ذکر ہو گئی وَقَالَ شَافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ اور امامِ شَافِعِ رَحْمَ اللَّهُ فرماتے ہیں اِنْ کَانَهُنَاكَ لَوْثُن اگر وہاں پر کوئی شُبہ ہوا لَوْثُن کا معنی ہے کوئی شُبہ کوئی یوں کہو غیر واضح ثبوت بھئی غیر واضح ثبوت کوئی معمولی ثبوت ہے کسی کے کپڑوں پر ہلکا سا خون کا نشان مل گیا یا کسی کی تلوار پر تھوڑا سا خون کا نشان مل گیا یا کسی کے ساتھ اس مقتول کی دشمنی تھی اسی محلے کے اندر تو دیکھو یہ شُبہات ہیں جو کچھ نہ کچھ قاتل کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں واضح ثبوت تو نہیں لیکن معمولی ثبوت تو ہیں تو امام شافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اِنْ کَانَهُنَاكَ لَوْثُن اگر وہاں پر کوئی شُبہ ہوا یعنی کوئی معمولی ثبوت ہوا اَيْ عَلَامَتُ الْقَتْلِ عَلَى وَاحِدٍ بِعَيْنِهِ یعنی کوئی قتل کی علامت تھی عَلَى وَاحِدٍ بِعَيْنِهِ کسی ایک معین پر کسی ایک معین فرد پر کیا تھی قتل کی علامت تھی اَوْ ظَاهِرٌ يَشْهَدُ لِلْمُدَّعِي یا ظاہر حال جو ہے وہ گواہی دے رہا ہے مدعی کے لیے کیا مانا مِنْ عَدَاوَتٍ ظَاهِرَتٍ یعنی ظاہری عداوت ظاہری دشمنی تھی کسی کے ساتھ اس مقتول کی تو یہ ظاہر دلالت کر رہا ہے کیا ہوگا لیکن یہ کوئی بڑا ثبوت نہیں ہے البتہ ادنا ثبوت ہے یہ بالکل ساقت بھی نہیں تو یہ معنی ہے یا ظاہر گواہی دے رہا ہے مُدعی کا مِنْ عَدَاوَتٍ ظَاهِرَتٍ یعنی کوئی ظاہری عداوت تھی کسی کے ساتھ اَوْ شَهَادَتُ وَاحِدٍ عَدْلٍ یا گواہی ہے ایک عادل آدمی کی ایک گواہ موجود ہے وہ کہہ رہا ہے اس نے قتل کیا ہے لیکن ایک کی گواہی سے تو فیصلہ نہیں ہو سکتا تو ایک عادل کی گواہی وہاں موجود ہے اَوْ جَمَاعَتٌ غَيْرُ عُدُولٍ یا ایک پوری جماعت ہے لیکن وہ عادل نہیں ہیں قابل اعتماد نہیں ہیں فاسق لوگ ہیں ہے پوری جماعت لیکن فاسق لوگ ہیں اور آپ نے پڑھا ہے گواہ کا عادل یعنی قابل اعتماد ہونا ضروری تو اور ایک اور ذابطہ یاد رکھنا فاسق لوگ گواہی دیں آپ نے کیا پڑھا ہے گواہ کا عادل ہونا ضروری بھئی یہ معنی نہیں کہ فاسق کی گواہی قابل قبول ہی نہیں ہے اگر گواہ عادل ہو پھر تو قاضی پر لازمی ہے اس کی گواہی کو قبول کرنا اور اس کے مطابق فیصلہ کرنا اس پر واجب ہے شرعن بھئی گویا اب قاضی مجبور محض بن گیا اب اس کو وہی فیصلہ کرنا پڑے گا جو وہ عادل آدمی گواہی دے رہے ہیں لیکن اگر فاسق ہیں گواہ تو پھر قاضی احوال کو دیکھ لے گا کہ یہ کس قسم کے فاسق ہیں بعض لوگ فاسق ہوتے ہیں نیک امور کی طرح توجہ نہیں ہوتی لیکن زبان کے پکے ہوتے ہیں کسی کے سامنے جھوٹ نہیں بولتے انہوں نے اپنی ایک ساکھ بنائی ہوتی ہے لوگوں میں جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں بعض لوگ کیا کرتے ہیں کچھ اس طرح کھل کر جھوٹ نہیں بولتے تو اس صورت میں قاضی اس فاسق کی گواہی بھی قبول کر سکتا ہے تو حاصل کلام یہ کہ عادل کی گواہی تو قبول کرنا قاضی پر لازم ہے فاسق کی گواہی قاضی کی مرضی ہے قبول کرے یا قبول نہ کرے بات سمجھ تو یہ آپ نہ سمجھ لینا کہ فاسق کی گواہی کبھی قبول ہی نہیں کر سکتا قاضی نہیں نہیں اس میں وہ اپنے اشتہات کرے گا دیکھے گا کہ حالات کیا ہیں کس قسم کا آدمی گواہی دے رہا ہے اس کے قول کا اعتبار کیا جانا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تو کہتے ہیں اگر وہاں ایک ہی گواہ تھا عادل اور ایک گواہ پر تو فیصلہ نہیں ہو سکتا اور جماعتن غیر عدولین یہ ایک پوری جماعت تھی لیکن وہ عادل نہیں تھے تو دیکھو اس سے اب قتل تو ثابت نہیں ہوگا کہ یہ شخص قاتل ہے لیکن بارہا یہ ظاہر دلالت کر رہا ہے کس کا مدعی کا ساتھ دے رہا ہے تو ایک نے گواہی دی یا پوری جماعت نے گواہی دی کیا دو گواہی دی کہ انہ اہل المحلت قتلوہو کہ اس محلے والوں نے اس کو قتل کیا ہے اس محلے والوں نے اس کو قتل کیا ہے تو استحلف الاولیاء خمسین یمینا تو پچاس قسمیں طلب کی جائیں گی اولیاء سے اولیاء مقتول سے پچاس قسمیں طلب کی جائیں گی وہ مقتول کے اولیاء سے کہ انہ اہل المحلت قتلوہو کہ وہ اس بات پر قسمیں اٹھائیں کہ اہل محلہ نے اس کو قتل کیا ہے پھر فیصلہ کر دیا جائے گا دیت کا مدعہ علیہ پر پھر مدعہ علیہ پر جب وہ پچاس مقتول کے ولی پچاس قسمیں کھا لیں گے تو اب مدعہ پر دیت کا فیصلہ کر دیا جائے گا سوان انکانت دعوی بالعمد او بالخطائی برابر ہے کہ چاہے وہ دعوی قتل عمد کا ہو یا قتل خطا کا ہو یہ امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب بیان ہو رہا ہے یاد رکھو عند الاحناف مشہور حدیث ہے البینات علی المدعی والیمین علی من انکرا بینا جو ہے مدعی کے ذمہ ہے اور قسم جو ہے وہ منکر کے ذمہ ہے یعنی مدعہ علیہ کے ذمہ ہے تو عند الاحناف قاضی کے فیصلے کے دو ہی طریقے ہیں یا تو مدعی گواہ پیش کر دے یا اگر گواہ نہیں ہے تو مدعہ علیہ پر قسم آ جائے گی یہ وہ قسم اٹھا لے تو ہمارے نزدیک مدعی کی قسم کا اعتبار نہیں ہے اس کے ذمہ گواہ ہیں اور مدعہ علیہ یعنی منکر کے گواہوں کا کوئی اعتبار نہیں کیونکہ اس پر گواہ نہیں بلکہ اس کے ذمہ قسم ہے اور یہاں پر دیکھو پچاس قسمیں کس کو دی جائیں گی اولیاء مقتول کو یعنی وہ جو مدعی ہیں جن کا بندہ مارا گیا ہے جو دعویٰ کر رہے ہیں محلے والوں پر تو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان کا مذہب بیان ہو رہا ہے وہ فرماتے ہیں یہ مقتول کے جو اولیاء ہیں ان سے پچاس قسمیں اٹھوائی جائیں گی اور جب یہ پچاس قسمیں اٹھا لیں گے تو اس محلے والوں پر دیت کا فیصلہ کر دیا جائے گا یعنی قساس یہاں نہیں آسکتا امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدی چاہے دعویٰ ہو قتل عمد کا چاہے دعویٰ ہو قتل خطا کا تو امام شافعی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ پچاس قسمیں کون کھائیں گے اولیاء مقتول اگر انہوں نے قسمیں کھانے سے انکار کر دیا تو اب جو مدعالے ہیں وہ جو محلے والے ہیں ان کو پچاس قسمیں کھانا پڑیں گی اگر وہ پچاس قسمیں کھا لیتے ہیں تو ان پر کچھ بھی نہیں آئے گا دیت بھی ساقت ہو جائے گی کس کا مذہب بیان ہو رہا ہے امام شافعی رحمہ اللہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں قسامت کے اندر دیت آ سکتی ہے قساس آ ہی نہیں سکتا اور اس میں پہلے پچاس قسموں کا کسے کہیں گے مقتول کے اولیاء اگر انہوں نے پچاس قسمیں کھا لیں تو محلے والوں پر دیت آ جائے گی اور اگر انہوں نے انکار کر دیا تو ابھی بھی دیت نہیں آئی اب محلے والوں سے پچاس قسمیں کھلوائیں گے اگر انہوں نے پچاس قسمیں اٹھا لیں تو دیت ان پر نہیں آئے گی اگر انہوں نے نہیں اٹھائیں تو ان پر دیت آ جائے گی یہ کس کا مذہب ہے امام شافعی رحمہ اللہ یہ معنی ہے پھر ترجمہ دیکھ لیں کہ اگر وہاں کوئی علامت تھی تو استخلف الاولیاء خمسین یمین تو قسم لی جائے گی مقتول کے اولیاء میں سے پچاس قسمیں کس پات پر قسم کہ انہ اہل المحلت قتلوہ کہ اس محلے والوں نے اس کو قتل کیا ہے ثم یقظہ بالدیت علی المدعا علیہ پھر فیصلہ کر دیا جائے گا دیت کا مدعا علیہ پر جب یہ پچاس قسمیں اٹھا لیں سوان انکان الدعوہ بالعمد او بالخطائی برابر ہے کہ وہ دعوہ جو ہے وہ قتل عمد کا ہو یا قتل خطا کا ہو یعنی یہاں قصاص آ ہی نہیں سکتا امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدی وقال مالک رحمہ اللہ اور امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں یقظہ بالقود انکان الدعوہ بالعمد کہ قصاص کا فیصلہ کر دیا جائے گا اگر دعوہ قتل عمد کا تھا امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں قصاص آ جائے گا اگر دعوہ کیا ہے قتل عمد کا ہے اور یہ امام شافعی رحمہ اللہ کے دو قولوں میں سے ایک ہے یعنی امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی ایک قول یہی ہے کہ اس میں اگر قتل عمد کا دعوہ ہے تو قصاص آ جائے گا اور اگر وہاں پر کوئی نشان وغیرہ کوئی ثبوت وغیرہ نہیں تھا فَمَذْحَبُهُ مِسْلُ مَذْحَبِنَا تو امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب بھی ہمارے مذہب کی طرح ہے ہمارے نزدیک ہمارے نزدیک یاد رکھو ہمارے نزدیک مقتول کے اولیاء پر قسم ہے ہی نہیں کیونکہ وہ مدعی ہیں اور مدعی کے ذمہ گواہ ہوتے ہیں اس پر قسم نہیں ہوتی بلکہ ہمارے نزدیک مدعلے پر جو محلے والے ہیں ان پر قسم آئے گی جن پر دعوہ ہے اور وہ پچاس قسمیں کھائیں گے اور یہ بھی یاد رکھنا اگر پچاس افراد پورے نہیں ہیں چالیس افراد ہیں کل تو پھر دس قسمیں مکرر لے لی جائیں گے بعضوں سے دو دو قسمیں کھلوا لیں گے تاکہ پچاس قسمیں پوری ہو جائیں پچاس قسمیں پوری ہو جائیں اور ہمارے نزدیک پچاس قسمیں کھانے کے بعد بھی دیت نہیں ساقت ہوگی دیت ان کو دینا ہی پڑے گی ہاں فائدہ یہ ہوگا پچاس قسموں کا کہ قصاص ان سے ساقت ہو جائے گا اور قاتل کا ہو سکتا ہے کوئی قاتل کا پتہ لگ جائے کوئی بتلا دے یا قتل کا کوئی قرار کر لے سورت سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وَإِلَّمْ يَكُنْ بِهِ لَوْثُنْ اور اگر وہاں پر کوئی شبہ وغیرہ نہیں تھا فَمَدْحَبُهُ مِثْلُ مَدْحَبِينَا تو امام شافر احملہ کا مذہب بھی ہمارے مذہب جیسا ہے مگر یہ کہ قسم اس کا تقرار نہیں کرتے ہم نے تو کیا کہا تھا اگر افراد پورے نہیں ہیں تو مکرر قسمیں کھلوالو دو دو کھلوالو تین تین کھلوالو لیکن کتنی پوری کرو پچاس پوری کرنی ہے مگر یہ کہ وہ قسموں کا تقرار نہیں فرماتے قسموں کے تقرار نہیں کرتے بَلْ يَرُدُّهَا عَلَى الْوَلِي بلکہ وہ اس کو لوٹاتے ہیں ولی پر ولی مقتول جو ہے ولی قسم ولی مقتول جو ہے ان پر لوٹاتے ہیں کہ باقی قسمیں وہ کھا لیں باقی قسمیں وہ کھا لیں تو وہ فرماتے ہیں بَلْ يَرُدُّهَا عَلَى الْوَلِي بلکہ امام شافر احملہ پھر قسم کو کس پر لوٹاتے ہیں مقتول کے ولی پر کہ وہ مقتول کے اولیاء باقی قسمیں کھائیں گے تاکہ پچاس پوری ہو جائیں وَإِنْ حَلَفُوا اور اگر انہوں نے قسم اٹھا لی تو لا دیت علیہم تو ان پر کوئی دیت نہیں یہ کس کے نزدیک ہے امام شافر حملہ کے نزدیک ہمارے نزدیک وہ قسمیں اٹھا لیں گے پھر بھی ان پر دیت آئے گی ہاں ان سے قصاص دفع ہوا اور شاید اس قسمیں کھلانے میں قاتل کا بھی پتہ لگ جائے کوئی مان لے وَلَنَا ہماری دلیل یہ ہے کہ ان الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِ وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ کہ بینا جو ہے وہ مدعی کے ذمہ ہے اور قسم جو ہے انکار کرنے والے کے ذمہ ہے لہٰذا مقتول کے اولیاء کو قسم نہیں دی جائے گی ہمارے نزدیک فَالْيَمِينُ عِندَنَا لِيَزْهَرَ الْقَتْلُ بِتَحَرُّزِهِمْ عَنِ الْيَمِينِ الْقَازِبَتِ تو قسم جو ہے ہمارے نزدیک اس لیے ہے لِيَزْهَرَ الْقَتْلُ تَاكَ قَتْلَ ظَاہِرُّ ہو جائے بِتَحَرُّزِهِمْ عَنِ الْيَمِينِ الْقَازِبَتِ تحررز کا معنی ہے بچنا بوجہ ان کے بچنے کے جھوٹی قسم سے جھوٹی قسم سے بچنے کی وجہ سے قاتل کا پتا چل جائے گا جھوٹی قسم یاد رکھو جھوٹی قسم بہت بڑا گناہ ہے تو بڑا گناہ ہے بھئی تو ہمارے نفل یمین عن دنا قسم جو ہے ہمارے نزدیک لِيَزْهَرَ الْقَتْلُ اس لیے ہے تاکہ قتل ظاہر ہو جائے بِتَحَرُّزِهِمْ عَنِ الْيَمِينِ الْقَازِبَتِ بوجہ ان کے بچنے کے جھوٹی قسم سے فَيُقِرُّو پس وہ اقرار کر لیں گے فَيَجِبُ الْقِسَاسُ تو قِسَاس واجب ہو جائے گا فَإِذَا حَلَفُو پس جب وہ قسم اٹھا لیں گے تو حَسَلَتِ الْبَرَاءَتُ عَنِ الْقِسَاسِ تو قِسَاس سے براءت حاصل ہو گئی قِسَاس سے وہ بری ہوئے وَإِنَّمَا تَجِبُ الدِّيَتُ اور دیت واجب ہو جائے گی لِوَجُودِ الْقَتِيلِ بَيْنَ اَزْهُورِهِمْ اس وجہ سے کیونکہ مقتول پایا گیا ہے بَيْنَ اَزْهُورِهِمْ ان کے بیچ میں ان کے درمیان میں اظہر جمع ہے زہر زہر کہتے ہیں پشت ان کی پشتوں کے بیچ یہ نہیں ان کے بیچ میں پایا گیا ہے لِوَجُودِ الْقَتِيلِ بَيْنَ اَزْهُورِهِمْ بَوَجَ مَقْتُول پائے جانے کے ان کے درمیان وَإِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ جَمَعَ بَيْنَ الدِّيَتِ وَالْقَسَامَتِ فِي حَدِيثٍ رَوَاهُ السَّحْلٌ وَحَدِيثٍ رَوَاهُ بِنُ زِيَادِ بِنِ مَرِيَمَ وَكَذَا جَمَعَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ اور حدیث میں ہے کہ حضور نے جمع فرمایا دیت اور قسامت کو اس حدیث میں جس کو روایت کیا السحل نے اور اس حدیث میں جس کو روایت کیا ابن زیاد ابن مریم نے وَكَذَا جَمَعَ عُمَرُ اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بھی جمع فرمایا یعنی دیت اور قسامت دونوں کو جمع فرمایا جبکہ امام شافی رحم اللہ اور امام مالک رحم اللہ کیا فرماتے ہیں قسامت کے بعد جب محلے والے قسمیں کھا لیں گے پھر ان پر دیت نہیں آئے گی دیت اور قسامت جمع نہیں ہوگی قسامت ہو گئی تو دیت نہیں اور قسامت نہ ہوئی تو دیت ہے ہمارے نزدیک دونوں جمع ہوں گے فَإِنِ ادَّعَ عَلَىٰ وَاحِدٍ مِّنْ غَيْرِهِمْ سَقَطَتِ الْقَسَامَتُ عَنْهُمْ اگر دعویٰ کر دیا مقتول کے اولیاء نے عَلَىٰ وَاحِدٍ کسی ایک شخص پر مِّنْ غَيْرِهِمْ جو ان محلے والوں کے علاوہ تھا تو سَقَطَتِ الْقَسَامَتُ عَنْهُمْ تو محلے والوں سے قسامت ساقط ہو جائے گی ان سے بھئے اگر مقتول کے اولیاء نے قتل کیا ہے اگر اگر تو وہ محلے والوں میں سے ہی ہوا پھر تو قسامت ساقط نہیں ہوگی کیونکہ اس نے ایسی بات نہیں کی جسے محلے والے بری ہو جائیں کیونکہ محلے والوں پر ہی قسامت آ رہی تھی اور انہی میں سے ایک شخص کے بارے میں دعویٰ ہے تو قسامت کے خلاف کوئی بات اس نے نہیں کی اور اگر اس نے کسی اور پر انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ اس نے قتل کیا ہے تو پھر محلے والوں پر قسامت نہیں کیونکہ اس کا دعویٰ جب اس آدمی پر ہوا تو گویا محلے والوں کو اس نے بری کر دیا بات سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے اگر اگر دعویٰ کر دیئے کسی ایک پر ان کے علاوہ میں سے تو قسامت ساقط ہو جائے گی ان سے فَإِلَّمْ يَكُنْ فِيهَا اَيْلْخَمْسُونَ فِي مَحَلَّةٍ قُرِّرَ الْحَلْفُ عَلَيْهِمْ اِلَىٰ اَيْتِمْ مَا اگر نہ ہوئے ان میں اَيْلْخَمْسُونَ فِي مَحَلَّةٍ پچاس افراد محلے میں محلے میں اگر پچاس افراد نہ ہوئے قُرِّرَ الْحَلْفُ تو قسم کا تقرار ہوگا یعنی دوبارہ دوہرائی جائے گی بعض افراد پر تو قُرِّرَ الْحَلْفُ عَلَيْهِمْ قسم جو ہے ان پر دوبارہ دوہرائی جائے گی الَا اَيْتِمْ مَا یہاں تک کہ پچاس پورے ہو جائیں پچاس قسمیں پوری ہو جائیں وَمَن نَكَلَ مِنْهُمْ حُبِسَ حَتَّى يَحْلِفَ اور جس نے انکار کیا نَكَلَ انکار کرنا وَمَن نَكَلَ مِنْهُمْ اور جس نے انکار کیا ان محلے والوں میں سے حُبِسَ تو اس کو قید میں ڈالا جائے گا حَتَّى يَحْلِفَ یہاں تک کہ وہ قسم اٹھا لے یا اقرار کر لے بات سمجھ میں آگئی وَلَا قَسَامَتَ عَلَى صَبِيٍ وَمَجْنُونِ وَمْرَأَتِ وَعَبْدٍ اور قسامت نہیں ہے بچے پر اور مجنون پر اور عورت پر اور غلام پر محلے والوں میں سے بچے مجنون عورت اور غلام جو ہیں ان پر قسامت نہیں ہوگی وجہ یہ کہ یہ قسامت جو ہے اہلِ نُصرت پر آتی ہے کس پر نُصرت یعنی مدد کرنا جو مدد کر سکتے تھے تو یہ محلے والوں پر قسامت کیوں کیونکہ ان کے محلے میں ایک شخص مرہ ہوا ملا ہے اور یہ مدد کر سکتے تھے اس کی لیکن انہوں نے اس کی مدد نہیں کی اس کی جان نہیں بچائی تو اہلِ نُصرت پر آتی ہے جو مدد کے لائق ہیں جو مدد کر سکتے ہیں اور بچہ اور مجنون اور عورت اور غلام یہ تو سب کمزور ہیں بھئی یہ مدد نہیں کر سکتے بات سمجھ میں آگئی اور نیز بچہ اور مجنون ان کے تو قول کا بھی اعتبار نہیں ہے اور یہاں قسمیں کھلائی جا رہی ہیں اور قسم کے لئے تو قول کا معتبر ہونا ضروری ہے قول کا صحیح ہونا ضروری ہے تو کہتے ہیں وَلَا قَسَامَتَ عَلَى صَبِيٍّ وَمَجْنُونِ وَمْرَأَةٍ وَعَبْدٍ اور قسمت نہیں ہے بچے پر اور مجنون یعنی پاگل پر اور عورت پر اور غلام پر وَلَا قَسَامَتَ وَلَا دِيَتَ فِي مَيِّتٍ لَا أَثَرَ بِهِ اور قسمت بھی نہیں ہے اور دیت بھی نہیں ہے فِي مَيِّتٍ ایسی مَيِّت میں لَا أَثَرَ بِهِ جس پر کوئی نشان نہ ہو معلوم ہے وہ تبعی موت مرا ہے کسی نے قتل نہیں کیا ورنہ کوئی زخم وغیرہ کچھ نشان تو ہوتا اگر کسی نے قتل کیا ہوتا تو قسمت اور دیت نہیں ہے فِي مَيِّتٍ لَا أَثَرَ بِهِ ایسی مَيِّت میں جس پر کوئی نشان نہ ہو اَوْ خَرَجَ دَمُ مِنْ فَمِهِ اَوْ دُوبُورِهِ اَوْ زَكَرِهِ اور اسی طرح قسمت اور دیت نہیں ہے ایسی مَيِّت میں کہ خَرَجَ دَمُون کے خون نکلا ہوا ہے مِنْ فَمِهِ اُسْكَ مُوْسِ اَوْ دُوبُورِهِ یا اس کے پخانے کے مقام سے اوْ زَكَرِهِ یا اس کے آلہ تناسل سے تو اس صورت میں قسمت اور دیت نہیں کیوں؟ فَإِنَّ الدَّمَ يَخْرُجُ مِنْ هَذِهِ الْأَعْظَاءِ بِلَا فِعْلٍ مِنْ اَحَدٍ اس لیے کیونکہ خون نکل آتا ہے ان اعزا سے بغیر کسی کے فعل کے یعنی بیماری وغیرہ کی وجہ سے بِخِلافِ الْأُوزُونِ وَالْعَيْنِ بَخِلافِ کان اور آنکھ کے کہ وہاں سے ویسے کبھی خون نہیں نکلتا وَمَا تَمَّ خَلْقُهُ كَلْكَبِيرُ اور وہ جس کی خلقت تام ہو گئی ہو وہ بڑے کی طرح ہے صورت مسئلہ یہ کہ ایک محلے میں ایک جنین جنین حمل کوئی بچہ گرہ ہوا ملا بھئی جنین بھئی اور مرہ ہوا ہے اور اس پر ضرب کا نشان بھی ہے ضرب کا نشان بھی ہے تو دیکھیں گے کہ اس بچے کے اعزا مکمل بن چکے ہیں یا نہیں اگر اعزا مکمل بن چکے ہیں اور بچے کے جب اعزا مکمل بن چکے ہوں تو وہ عموماً زندہ پیدا ہوتا ہے تو معلوم ہوا یہ زندہ تھا کسی نے ضرب سے اس کو مارا ہے ضرب کا نشان بھی ہے اور اگر جنین جو ہے اس کے اعزا پورے نہیں بنے ایسا بچہ جس کے اعزا پورے نہ بنے ہوں وہ عموماً مردہ پیدا ہوتا ہے معلوم ہوا مردہ ہی پیدا ہوا تھا اب بے شک ضرب کا نشان بھی ہے لیکن یہ تو مردہ ہی اس کو مردہ ہی سمجھا جائے گا تو اس میں پھر قسامت نہیں آئے گی بات سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے اور وہ بچہ وہ جنین جس کی خلقت جو ہے تام ہو چکی ہے یعنی اعزا وغیرہ بن چکے ہیں کل کبیری وہ بڑے آدمی کی طرح ہے یعنی اس میں قسامت آئے گی اس میں سین پر تینوں حرکتیں عرب سے سنی گئی ہیں اور اس کو کہتے ہیں مسلس الفا مسلس الفا ایسا لفظ جس کے فا حرف پر فا کلمے پر تینوں حرکتیں عرب سے سنی گئی ہوں اس کو مسلس الفا کہتے ہیں تو جگہ جگہ آپ کو کتابوں میں ملے گا وہ صرف اتنا کہہ کر آگے نکل جائیں گے مسلس الفا یا مسلسن کہہ کر آگے نکل جائیں گے آپ سمجھ جائیں کہ کیا مراد ہے کہ بہلے حرف پر تینوں حرکتیں یہاں جائز ہیں سقتن سقتن اور سقتن ای وجیدہ سقتن تام الخلق بہی اثر الظرب فہوا کل کبیر یعنی پایا گیا سقت کہتے ہیں وہ جنین جس کو گرا دیا گیا ہے جنین گرا ہوا جنین ملا تام الخلق جس کی خلقت پوری ہو چکی تھی یعنی اعضاء پورے ہو چکے تھے بہی اثر الظرب اور اس پر ضرب کا نشان تھا فہوا کل کبیر تو یہ بڑے فرد کی طرح ہے وَفِي قَتِيلِمْ وُجِدَ عَلَىٰ دَابَتِي يَسُوقُهَ سورت یہ ایک شخص کچھ حیوانات کو ہانکتا ہوا لے کر جا رہا ہے اور ان میں سے ایک حیوان پر کوئی مرا ہوا شخص ملا اور اس پر کوئی ضرب کوئی نشان وغیرہ موجود ہے تو اس صورت میں یہ جو جانوروں کو ہانکنے والا ہے یہ ذمہ دار ہے کیونکہ یہ ایسے ہی ہے جیسے اس کے گھر کے اندر کوئی مردہ ملا ہے تو اب ذمہ دار یہ ہوتا ہے تو یہاں بھی یہ ذمہ دار ہوگا صورت سمجھ میں اور اسی طرح قائد کا بھی یہی حکم ہے ایک شخص آگے چل رہا تھا جانور اس سارے اس کے پیچھے تھے اور ان پر ایک مردہ ملا تو یہ شخص زامن ہوگا بھئی یعنی اگر کوئی ضخم وغیرہ کا نشان ہو وہ ضرور دیکھنا ہے بات سمجھ میں آگئے یہ نہ ہو طبعی موت کوئی مرا ہو اسی طرح اگر کوئی سوار ہے اس کی سواری پر جو ہے کوئی مردہ مل گیا تو اس صورت نے بھی اس پر آج کل اور بھی مسئلہ کوئی گاڑی چلانے والا ہے اور اس کی گاڑی میں کوئی میت مل گئی تو وہ زامن ہے اس پر زمان آئے گا بھئی تو کہتے ہیں وفی قتیل ایسے مقتول میں جس کو پایا گیا کسی ایسے جانور پر یسو قوہ رجل دابا ویسے سواری کے جانور یہ گدہ خچر اور گھوڑے پر زیادہ یہ لحظ بولا جاتا ہے ویسے تو زمین پر چلنے والے ہر جاندار کو دابتن کہتے ہیں لیکن عام استعمال میں یہ سواری کے جانور پر بولا جاتا ہے گھوڑا خچر اور گدہ اور ایسے مقتول میں جس کو پایا گیا ہے ایسے سواری کے جانور پر کہ یسو قوہ رجل جس کو ہانک رہا تھا کوئی آدمی زمین عاقلتہ دیتہو تو زامن ہوگی اس آدمی کی عاقلہ اس مقتول کی دیت کی لا اہل المحلتی محلے والے محلے والے زامن نہیں ہوں گے وہ ایک محلے میں سے گزر رہا تھا وہاں مقتول کا پتا چلا بھئی وہ مقتول تو اس کی سواری پر ملا ہے بے شک وہ سواری اس وقت محلے میں سے گزر رہی تھی لیکن محلے والوں پر زمان نہیں ہے یہ معنی ہے لا اہل المحلتی نہ کہ محلے والوں پر وَقَزَا لَوْقَادَهَا اور اسی طرح ہے اگر وہ آگے سے کھینچ رہا تھا سواری کو اور رکی بہا یا اس پر سوار تھا تو بھی وہ زامن ہوگا فَإِنِ جِتَمَعُوْزَمِنُوْا اگر یہ تینوں اکٹھے ہوگے تو تینوں زامن ہوں گے یعنی ایک سواری میں ایک سائق بھی تھا ایک قائد بھی تھا ایک سوار بھی تھا تو تینوں زامن ہوں گے محلے سمجھ میں آیا فَإِنِ جِتَمَعُوْزَمِنُوْا اگر یہ تینوں اکٹھے ہوئے تو تینوں زامن ہوں گے بھئی کون تینوں ائی السائق والقائد والراکب یعنی پیچھے سے ہانکنے والا والقائد اور آگے سے کھینچنے والا والراکب اور سوار وَفِي دَابَّتِم بَيْنَ قَرِيَتَيْنِ عَلَيْهَا قَتِيلٌ عَلَىٰ أَقْرَبِهِمَا سورت مسئلہ یہ ایک سواری کے جانور پر ایک مرہ ہوا شخص ملا جس پر زخم کا نشان بھی ہے اور وہ سواری دو بستیوں کے درمیان ہے تو اب کیا کیا جائے گا کہتے ہیں فاصلہ نہ پا جائے گا جو بستی زیادہ قریب ہے ان پر زمان آ جائے گا ان پر زمان آ جائے گا ان پر دیعت آئے جائے گا ان پر قسامت آ جائے گی اور پھر دیعت آ جائے گی بات سمجھ میں آگئے لیکن اس میں یاد رکھنا وہ بستیاں اتنی قریب ہوں کہ کوئی اونچی آواز دے تو وہاں تک آواز پہنچ سکے معلوم ہوا یہ بالکل قریب بستیاں ہیں اور ان کے پاس ایک آدمی کو کسی نے مار دیا یہ مدد کو کیوں نہیں پہنچے بات سمجھ میں آگئے یہ اہل نسرت تھے لیکن انہوں نے نسرت نہیں مدد نہیں کی اور اگر دور تھی بستی اتنی دور ہے کہ وہاں تک آواز ہی نہیں پہنچتی پھر ان پر قسامت نہیں ہے پھر تو وہاں چیخ کر بھی وہ کسی کو بلا نہیں سکتا تھا اور کوئی مدد کو نہیں پہنچ سکتا تھا بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں اور جس کے اوپر کوئی مقتول تھا اس بستی پر قسامت ہے جو اس کے زیادہ قریب ہے جن کے یہ زیادہ قریب ہے دونوں میں سے فَإِنْ وُجِدَ فِي دَارِ رَجُلٍ فَعَلَيْهِ الْقَسَامَتُ پس اگر مقتول پائے گیا کسی آدمی کے گھر میں تو فَعَلَيْهِ الْقَسَامَتُ تو اس آدمی پر قسامت ہے وہ پچاس قسمیں اٹھائے گا وَتَدِي عَاقِلَتُهُ اِنْسَبَتَ اَنَّهَا لَهُ بِالْحُجَّتِ تَدِي بھئی شیل ہے وَدَا يَدِي وَدَا يَدِي تو یہ یہاں سے وہ گر گیا شروع سے وَعَدَ يَعِدُهُ اصل میں کیا تھا يَوْعِدُهُ تو یہاں بھی تَدِي اصل میں کیا تھا تَوْدِي تَوْدِي بات سمجھ میں آرہی ہے تو وہ گر گیا مابین فتحہ اور کسرہ کے آیا تو وَدَا يَدِي کا معنی ہے دیت دینا وَتَدِي عَاقِلَتُهُ اور دیت دے گی اس آدمی کی عاقِلہ جس کے گھر میں مقتول ملا ہے اس آدمی کی عاقِلہ دیت دے گی اِنْسَبَتَ اَنَّهَا لَهُ اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ اَنَّهَا یہ والا گھر جو ہے لَهُو وہ اس آدمی کا ہے بِالْحُجَّتِ دَلِيل کے ذریعے یعنی بیینہ کے ذریعے گواہوں کے ذریعے ایک آدمی کے گھر کے اندر ایک مقتول ملا تو اس آدمی پر قسامت ہوگی اور اس کی عاقِلہ دیت ادا کرے گی لیکن عاقِلہ پر ویسے دیت نہیں آ جائے گی پہلے آپ کو بیینہ کے ذریعے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ گھر اسی کا ہے کیونکہ بے شک آپ اس آدمی کو اس گھر میں آتے جاتے دیکھتے تھے لیکن ہو سکتا ہے اس نے قرائے پر لیا ہو یا ہو سکتا ہے کسی نے ویسے رہائش کے لیے اس کو دیا ہو لہٰذا پہلے یہ ثابت کرو کہ یہ گھر اس کا تھا جب اس کا گھر ہے تو اب عاقِلہ پر اس کے زمان آ جائے گا یہ معنی ہے وَتَدِي عَاقِلَتُهُ اِن ثَبَتَ اَنَّهَا لَهُ بِالْحُجَّتِ اور دیت دے گی اس آدمی کی عاقِلہ اگر یہ بات ثابت ہو جائے دلیل کے ذریعے یعنی بیینہ کے ذریعے کہ یہ گھر اس آدمی کا ہے وَعَاقِلَتُ وَرَسَتِهِ اِنْ وُجِدَ فِي دَارِ نَفْسِهِ صورت مسئلہ یہ ایک آدمی اپنے ہی گھر کے اندر مرہ ہوا ملا کسی نے اس کو قتل کر دیا تھا اپنے ہی گھر میں تو اس صورت میں امام عاظم ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے وارث جو ہیں وارث وارث کے جو عاقِلہ ہیں ان پر دیت آجائے گی ان پر دیت آجائے گی تو اس کے وارثوں کے جو عاقِلہ ہے وہ دیت ادا کریں گے کہتے ہیں وَعَاقِلَتُ وَرَسَتِهِ اور مقتول کے جو وارث ہیں ان کی عاقِلہ جو ہے وہ دیت ادا کرے گی اس کا عطف پچھلی عاقِلہ پر ہے اور وہ فاعل تھا تدی کے لیے تو یہ بھی فاعل ہے اَيْتَدِي عاقِلَتُ وَرَسَتِهِ اس مقتول کے وارثوں کے جو عاقِلہ ہیں وہ دیت ادا کریں گے اِن وجِدَ فی داری نفسی اگر وہ مقتول اپنے ذاتی گھر میں پایا گیا یعنی مقتل کیا ہوا یہ امام آزم ابو حنیفہ رحم اللہ کی نزدیک ہے اس لیے کیونکہ وہ گھر جو ہے دلیل سمجھ لیں دلیل یہ امام صاحب فرماتے ہیں یہاں ظہور مقتول کا اعتبار ہے کہ مقتول کب ظاہر ہوا پتا چلا مقتول کے ظہور کا اعتبار ہے اور جب مقتول مقتول ہونا پتا چلا تو یہ گھر کس کی طرف منتقل ہو چکا تھا وارثوں کی طرف وہ تو مر چکا ہے تو جب اس کے مقتول ہونے کا پتا چلا تو گھر منتقل ہو چکا ہے کس کی طرف وارثوں کی طرف تو کس وقت کا اعتبار ہے امام صاحب فرماتے ہیں ظہور مقتول کا یہ یوں کو ظہور قتل جب اس کے قتل کا پتا چلا اس وقت کا اعتبار ہے جبکہ صاحبین سبب قتل کا اعتبار ہے اور سبب قتل یعنی جس وقت کسی نے اس کو ضرب لگائی اس وقت تو یہ زندہ تھا نا اس وقت تو گھر اس کا اپنا تھا لہٰذا گھر اس کا اپنا تھا تو لہٰذا یہ خون اس کا رائے گاں چلا گیا کسی پر دیت نہیں آئی اس گھر والے پر دیت آنی تھی ابھی پچھلے مسئلے میں بتایا جس کے گھر میں مقتول اپنا گھر ہے تو اس کے اپنے لیے اسی کے اوپر دیت تو واجب نہیں کی جا سکتی تو لہٰذا صاحبین فرماتے ہیں سبب قتل کا اعتبار امام صاحب کیا فرماتے ہیں ظہور قتل کا اعتبار اور جب قتل ظاہر ہوا اس وقت تو یہ مر چکا تھا وارث مالک تھے تو وارثوں کی عقلہ پر دیت آ جائے گی جبکہ صاحبین فرماتے ہیں سبب قتل کا اعتبار ہے جب قتل کیا گیا اور جب قتل کیا گیا یعنی جب اس کو ضرب لگائی گئی اس وقت تو یہ زندہ تھا لہٰذا گھر اس کا اپنا تھا تو اس صورت میں اس کا خون رائے گا گیا اپنے ہی گھر میں بات سمجھ میں آتے ہیں یہ امام صاحب کی نزدیک ہے اس لیے کیونکہ وہ گھر جو ہے مقتول کے ظاہر ہونے کی حالت میں وارثوں کے لیے ہو چکا تھا فَدْدِيَتُ عَلَى عَاقِلَتِهِمْ تو دیت بھی ان وارثوں کی عاقلہ پر ہوگی وَعِنْدَهُمَا وَعِنْدَ زُفَرَ رَحِيمَهُمُ اللَّهُ لَا شَيْئَ فِيهِ صاحبین اور امام زفر رحم اللہ کے نزدیک لَا شَيْئَ فِيهِ اس قتل میں کچھ بھی نہیں ہے یعنی اس کا خون رائے گا گیا وَالْحَقُّ حَاذَا صاحبِ شرحِ وِقَایہ فرماتے ہیں حق بھی یہی ہے حق بھی یہی ہے صاحبین اور امام زفر کا قول حق ہے اس کا خون رائے گا گیا کیونکہ اعتبار سبب قتل کا ہے جب اس کو ضرب لگائے گئی اور اس وقت تو یہ زندہ تھا تو یہ اسی پر دیت آنی تھی اور اپنے اوپر تو کسی کے لیے کوئی دیت نہیں ہوتی اپنے لیے کوئی اپنے لیے مال واجب کرتا ہے نہیں بھئی کہتے ہیں وَالْحَقُّ حَاذَا حق بھی یہی ہے لِأَنَّ دَارَ فِي يَدِهِ حَالَ زُهُورِ الْقَتْلِ اس لیے کیونکہ یہ گھر جو تھا اسی مقتول کے قبضے میں تھا حَالَ زُهُورِ الْقَتْلِ جب قتل ظاہر ہوا یعنی جب زخم لگایا گیا جب اس کو مارا گیا فَيُجْعَلُكَ أَنَّهُ قَتَلَ نَفْسَهُ تو اس کو ایسے ہی قرار دیا جائے گا گویا کہ اس نے خود اپنے آپ کو قتل کیا ہے فَقَانَ حَدْرًا تو یہ خون تو یہ قتل رائے گاں ہوا یہ اس کا خون رائے گاں ہوا وَإِنْ قَانَتِ دَارُ لِلْوَرَسَتِ اگرچہ گھر وارثوں کا ہے اگرچہ گھر کس کا ہو گیا وارثوں کے لیے ہو گیا لیکن وہ تو ظہورِ مقتول کے وقت ہوا ظہورِ قتل کے وقت تو نہیں ہوا بھئی بات سمجھ میں آگئے تو ظہورِ قتل سے وہی سببِ قتل مراد ہے جب ضرب لگ گئی اسی وقت قتل ظاہر ہو گیا تھا کہ یہ اب مرنے لگا ہے یہ اب مرنے لگا ہے تو ظہورِ قتل سے وہ مراد ہے تو کہتے ہیں فَالْعَاقِلَتُ اِنَّمَا يَتَحَمَّلُونَ نَمَّا يَجِبُ عَلَيْهِمْ تَخْفِيفًا لَهُمْ اب بتلانے لگیں کہ خون رائے گا کیوں گیا خون رائے گا کیوں گیا کہتے ہیں اس لیے کیونکہ یہ جو آقلہ جو ہے نا آقلہ آقلہ دیت اٹھاتے ہیں توجہ ہے آقلہ دیت اٹھاتے ہیں کس لیے تاکہ قاتل کی مدد ہو جائے اسے غلطی سے ایک جرم ہوا ہے تو آقلہ کیا کرتی ہے اس کے بوجھ کو آقلہ اٹھا لیتی ہے تاکہ وارثوں کی مدد ہو جائے وارثوں پر مثلاً اگر دیت آتی ہے اس دیت کو کون اٹھاتے ہیں آقلہ اٹھاتے ہیں تو اولاً گویا دیت آتی ہے اس مجرم پر اور پھر اس مجرم کے بوجھ میں مدد کون کرتے ہیں آقلہ اس کی مدد کرتے ہیں اور یہاں پر اگر وارثوں پر امام صاحب نے کیا فرمایا کہ مقتول کے جو وارث ہیں ان کی آقلہ پر دیت آئے گی اب اس کا جواب دینے لگے امام صاحب کو وہ کہتے ہیں کہ مقتول کے آقلہ پر دیت آنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دیت کس پر آئی اولاً اولاً وارثوں پر اولاً وارثوں پر آئی اور پھر ان مقتول کے آقلہ کی طرف آقلہ نے اس کی مدد کی اس کو اٹھا لیا تاکہ اس کی لئے آسانی ہو جائے تو اولاً دیت کس پر آئی وارثوں پر اور پھر کس نے مدد کی آقلہ نے توجہ ہے تو پھر سنو اولاً کس پر آئی وارثوں پر آئی اور پھر کس نے لے لی کس پر آگئی آقلہ اور آقلہ یہ مال دیں گے اور کس کو دیں گے وارثوں کو کس کو دیں گے وارثوں کو اچھا اب یہ مال دینا بھی وارثوں کو ہے اور اولاً واجب بھی کس پر ہوا تھا وارثوں پر یہ تو بات ہی نہیں بنتی کہ وارثوں پر ہی مال واجب ہو انہی کی ذات کے لیے دلیل سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں فَالْعَاقِلَةُ اِنَّمَا يَتَحَمَّلُونَمَا يَجِبُوا عَلَيْهِمْ کہ آقلہ جو ہیں وہ اٹھاتے ہیں برداشت کرتے ہیں وہ جو واجب ہوتا ہے علیہم وارثوں پر تخفیفاً لہم ان پر ہلکہ کرنے کے لیے بوجھ کو وَلَا يُمْكِنُ الْعِجَابُ عَلَى الْوَرَسَتِي لِلْوَرَسَتِي اور ممکن نہیں ہے کہ دیت واجب کی جائے وارثوں پر لِلْوَرَسَتِي وارثوں کے لیے ان کے اپنے لیے انہی پر دیت واجب کر دی جائے یہ تو ممکن نہیں بات سمجھ میں آئی یہ دیت دینی کس کو ہے وارثوں کو اور آپ فرما رہے ہیں کہ یہ دیت عاقلہ ان وارثوں کے عاقلہ پر آ رہی ہے اور عاقلہ پر تو براہ راست نہیں آئی اول کس پر آئی وارثوں پر آئی پھر عاقلہ کی طرف چلی گئی یعنی اولاً وارثوں پر آئی اور یہ لے کر دینی بھی کس کو ہے وارثوں کو تو وارثوں کے لیے وارثوں پر ہی مال واجب ہو جائیے تو ممکن نہیں ہے لہٰذا ان پر نہیں آئی گی بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے کہتے ہیں وَالْقَسَامَةُ عَلَىٰ أَهْلِ الْخِطَّةِ دُونَ السُكَّانِ وَالْمُشْتَرِينَ بھئی اہلِ خِطہ اہلِ خِطہ یعنی زمینوں کے قدیم مالکان پرانے مالکان یہ خط سے ہے خط خط نشان کو کہتے ہیں اہلِ خِطہ یعنی جو باتشاہ جب زمین علاقے کو فتح کر لیتا تھا تو وہ لوگوں میں زمینیں تقسیم کرتا تھا اور وہ زمینوں پر نشان لگائے جاتے تھے بقاعدہ کہ یہاں سے یہاں تک اس کی ہو گئی یہاں سے یہاں تک اس کی ہو گئی اس کی بقاعدہ ٹکڑے بنایا جاتے پھر ایک ایک آدمی کو دیے جاتے تھے تو یہ جو قدیم مالکان ہیں یہ ہیں اہلِ خِطہ یہ کیا ہیں جن کو باتشاہ نے فتح کے موقع پر زمین پر نشان لگا کر اس زمین کا مالک بنایا تھا تو اب ایک علاقے میں ایک مقتول ملا تو امامِ عاظم ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ قسامت اہلِ خِطہ پر ہے جو لوگ بعد میں یہاں آکر زمینیں خریدیں انہوں نے اہلِ خِطہ سے یعنی جو مشترین ہیں خریددار ہیں ان کے اوپر قسامت نہیں ہے کیوں ان پر کیوں نہیں کہتے ہیں اس لیے کہ جو قدیم مالکان ہوتے ہیں وہ اس زمین اور اس علاقے کے انتظام وغیرہ سارا ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے نئے آنے والوں کو وہ انتظامات حوالے نہیں کرتے یا اسی طرح کوئی کرائے پر آ کر وہاں رہنے لگے اس کو تو اور بھی معمولی سمجھا جاتا ہے یہ انتظامات ان کے حوالے نہیں کرتے تھے جو قدیم مالکان ہوتے تھے سارا کوچھ ان کے قبضے میں ہوتا تھا تو حفاظت کے ذمہ دار بھی وہ تھے ان کے علاقے میں ایک مقتول ملا ہے حفاظت کے ذمہ دار بھی وہ تھے لہٰذا قسامت ان کے اوپر آئے گی یہ کس کے نزدیک امام آزم ابو حنیفہ رحم اللہ تو کہتے ہیں وَالْقَسَامَتُ عَلَىٰ اَهْلِ الْخِطَّتِ دُونَ السُكَّانِ وَالْمُشْتَرِينَ قسامت جو ہے اس خطے والوں پر ہے یعنی جو قدیم اور پرانے مالکان ہیں والے ہیں قرائے پر رہتے ہیں ان پر بھی نہیں اور خریداروں پر بھی نہیں ہے فَإِنْ بَعَكُلُّهُمْ اگر ان سب نے زمینوں کو بیچ دیا ہے یعنی پرانے ایک بھی نہیں ہے سب زمینوں کو بیچ چکے ہیں خریدار نئے آ چکے ہیں اب مشتریوں پر آ جائے گی قسامت کیونکہ اب اول درجہ والا کوئی ایک بھی نہیں ہے تو کہتے ہیں فَإِنْ بَعَكُلُّهُمْ اگر ان سب نے زمینوں کو بیچ دیا ہے فَعَلَ الْمُشْتَرِينَ تو پھر آپ قسامت خریداروں پر آئے گی ہاں زَعِنْ دَعَبِ حَنِیفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَ اللَّهُ یہ طرفین رحمہم اللہ کے نزدیک ہے فَإِنَّا نُصْرَةَ الْبُقْعَةِ عَلَىٰ أَهْلِ الْخِطَّةِ نُصْرَةَ مَدَد بُقعَا زمین کا ٹکڑا اس لیے کیونکہ اس ٹکڑے کی مدد جو ہے وہ زمین والوں پر تھی اہلِ خطہ جو ہے سارا انتظام ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو مدد بھی اس زمین والوں کی مدد بھی ان کے ذمہ داری تھی وَعِنْدَ أَبِي يُوسفَ رَحِمَهُ اللَّهُ اور جبکہ امام ابی يوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہیَا عَلَيْهِمْ جَمِيعَا کہ قسامت ان سب پر آئے گی چاہے وہ زمین کے مالکان ہوں پرانے چاہے خریددار ہوں چاہے رہائشی ہوں سب پر قسامت آئے گی اور فتوہ امام ابی يوسف رحمہ اللہ کے قول پر ہے تو کہتے ہیں یَا عَلَيْهِمْ جَمِيعَا قسامت ان سب پر آئے گی لِأَنَّ وِلَایَتَ تَدْبِيرِكَ مَا يَكُونُ بِالْمِلْكِ يَكُونُ بِسْسُقْنَا اس لیے کیونکہ تدبیر کی ولایت تدبیر کہتے ہیں انتظام کیونکہ انتظامات کی جو ولایت ہوتی ہے جیسے وہ ملکیت کے ذریعے ہوتی ہے یَكُونُ بِسْسُقْنَا تو وہ رہائش کے ذریعے بھی ہوتی ہے رہائشی لوگ بھی انتظامات میں حصہ لیتے ہیں لہٰذا ان پر قسامت آئے گی وَالْمُشْتَرِ وَأَهْلُ الْخِطَّةِ سَوَا اُن فِي تَدْبِيرِ نیز وہ فرماتے ہیں کہ نئے خریدار جو ہیں اور قدیم مالکان جو ہیں اہلِ خطہ سوا ان یہ سارے برابر ہیں فی تدبیر انتظامات میں اس علاقے کے انتظامات میں سارے برابر ہیں سب حصہ لیتے ہیں وَقِيلَ اور کہا گیا اَبُو حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ بَنَا هَذَا عَلَى مَا شَاهَدَ بِالْقُوفَتِ کہ امامِ عَاظم ابو حنیفہ رحم اللہ نے بنیاد رکھی اس مسئلے کی اس پر جو انہوں نے مشاہدہ کیا تھا کوفہ میں کوفہ میں جو انہوں نے دیکھا تھا اس کے مطابق انہوں نے فتوہ دیا تھا اور وہاں سارا انتظام پرانے مالکوں کے پاس ہوتا تھا نئے خریداروں کو یا رہائشیوں کو تو لوگ کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے کسی انتظام میں ان کو دخل نہیں ہوتا تھا تو امام صاحب نے بھی اس کے مطابق کہا کہ قسامت اہلِ نصرت پر ہے کیونکہ اہلِ نصرت یہاں کون ہے پرانے مالکان ہیں یہ زمانے میں حالات بدل گئے اب وہ مشتری اور بعد میں آنے والے رہائشی اور مشتری سارے حصہ لیا کرتے تھے تو انہوں نے اس کے مطابق فتوہ دیا اور انہی کے قول پر فتوہ ہے بات سمجھ میں آگئی قسامت سب پر آئے گی آگے دیکھئے فَإِنْ وُجِدَ فِي دَارٍ بَيْنَ قَوْمٍ لِبَعْذٍ اَكْسَرُ صورت مسئلہ یہ ایک گھر کے اندر ایک مقتول ملا اور اس گھر کے پانچ شریک ہیں اس میں لیکن کچھ کا حصہ زیادہ ہے کچھ کا حصہ کم ہے مثلا ایک کا آدھا آدھا مکان ایک کا ہے اور باقی چار حصے چار کے ہیں تو باقی آدھے کے چار حصے ہیں وہ چاروں کے درمیان ہیں تو اب کیا قسامت سب پر آئے گی یا صرف وہ زیادہ حصے والے پر آئے گی کہتے ہیں سب پر آئے گی افراد کا اعتبار ہے کیونکہ چاہے کسی کا حصہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو وہ انتظامات میں شرکت کرتا ہے وہ جب شریک ہے تو وہ سارے انتظامات میں اپنا حصہ ڈالتا ہے بات سمجھ میں آئے کہتے ہیں اگر پایا گیا کوئی مقتول کسی گھر میں اگر کوئی مقتول پایا گیا ایسے گھر میں جو مشترک تھا کچھ لوگوں کے درمیان اور ان میں سے بات کا حصہ زیادہ تھا فَهِيَعَلَ الرُّعُوْزِ تو یہ قسامت جو ہے افراد پر ہوگی یعنی کم یا زیادہ حصے کو نہیں دیکھیں گے بلکہ جتنے افراد ہوں گے سب پر ہوگا لِأَنَّ صَاحِبَ الْقَلِيْلِ وَالْكَثِیْرِ اس لیے کیونکہ تھوڑے حصے والا اور زیادہ حصے والا سب برابر ہیں حفاظت کے اندر بھی وَالْتَقْسِیرِ اور کتاہی جو انہوں نے کی یعنی مقتول پایا گیا ان کے علاقے میں ان کے گھر میں کسی کو قتل کر دیا گیا اور انہوں نے مدد نہیں کی تو کتاہی میں سب برابر ہیں تو یہ سب برابر ہیں فِالْحِفْزِ وَالْتَقْسِیرِ حفاظت میں بھی اور کتاہی میں بھی فَإِنْ بِعَتْ وَلَمْ تُقْبَسْ فَلَا عَاقِلَةِ الْبَائِعِ سورة مسئلہ یہ ایک شخص نے اپنا مکان بیش دیا اور مشتری نے ابھی اس گھر پر قبضہ نہیں کیا کہ اس گھر کے اندر ایک مقتول پایا گیا مشتری مالک تو بن چکا ہے لیکن ابھی اس نے مکان کا قبضہ نہیں لیا تو امام صاحب فرماتے ہیں اعتبار قبضے کا ہے جو صاحب قبضہ ہوگا اس پر قسامت اور دیت آئے گی اسی طرح اگر کسی نے اپنا مکان بیش دیا لیکن اختیار رکھ لیا آپ نے پڑا ہے کہ مشتری اور بائے دونوں کو خیار رکھنے کا حق ہوتا ہے خیار رکھنے کا یعنی تین دن تک آپ گئے کسی آدمی کے پاس اور آپ نے کہا یہ اپنا مکان مجھے بیچ دو میں خریدنا چاہتا ہوں اب وہ تیار نہیں ہو رہا اس نے کہا نہیں بھئی مجھے مشورہ کرنے دو اپنے ساتھیوں سے آپ نے کہا بیع میرے ساتھ کر لو آپ تین دن تک اختیار ہے آپ مشورہ کر لیں اگر آپ کا ذہن بن گیا تو دے دینا نہیں تو واپس لے لینا بیع تو کر لو میرے ساتھ چنانچہ بیع ہو گئی اور اس نے تین دن کا اختیار رکھ لیا یا آپ کو کسی نے کہا کہ میرا یہ مکان خرید لو آپ کہتے ہیں بھئی میں اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر لوں تو وہ کہتا ہے بھئی خرید لو تین دن تک آپ کو اختیار ہے آپ مشورہ کر لو تین دن کے اندر فیصلہ کر لو لینا ہے یا نہیں لینا پھر فیصلہ بتا دینا لیکن بیع تو کم از کم کر لو تو یہ خیار بیع کہلاتا ہے اور یہ تین دن تک ہوتا ہے اور یہ مشتری بھی رکھ سکتا ہے اور بائے بھی اور پھر اس کے بعد وہ چاہے تو اس کو بیع کو فسخ کر دے اور چاہے تو برقرار رکھے تو اس کے اندر بھی امام صاحب فرماتے ہیں کہ قبضے والے کو دیکھا جائے گا اس خیار کے دوران جس میں مقتول ملا ہے یہ مکان کس کے قبضے میں تھا اگر بائے کے قبضے میں تھا تو اس پر قسامت اگر مشتری کے قبضے میں تھا تو اس پر قسامت ہے جبکہ صاحبین فرماتے ہیں قبضے کا کوئی اعتبار نہیں ملکیت کا اعتبار ہے آگے دیکھتے فیصلہ کیا ہوتا ہے اگر وہ بائے کو نافذ کر دیتا ہے مشتری تو پھر مشتری مالک ہوا معلوم ہوا تو لہٰذا مشتری جو ہے اس پر قسامت آئے گی اور اگر بائے بائے کو فسخ کر دیتا ہے ان تین دنوں میں تو معلوم ہوا مالک کون بن گیا مالک کون رہا بائے رہا لہٰذا بائے کے اوپر جو ہے قسامت آ جائے گی تو دیکھیں گے کس کی طرف یہ مکان جاتا ہے وہی مالک ہے تو مالک کا اعتبار ہے قبضے کا اعتبار نہیں ہے تو کہتے ہیں فَإِنْ بِعَتْ اگر گھر کو بیچ دیا گیا وَلَمْ تُقْبَزْ اور اس پر قبضہ نہیں کیا گیا فَعَلَى عَاقِلَةِ الْبَائِعِتُ دیت جو ہے اس بیچنے والے کی عاقلہ پر ہوگی کیونکہ قبضہ ابھی نہیں ہوا قبضہ ابھی بائے ہی کا قبضہ ہے تو امام صاحب کے نزدیک قبضے کا اعتبار ہے اور قبضہ تو بائے کا ہے تو بائے کی عاقلہ پر دیت ہوگی وَفِ الْبَعِ بِخْيَارِنْ عَلَى عَاقِلَةِ ذِلْيَدِ اور وہ بیع جو خیار کے ساتھ ہو عَلَى عَاقِلَةِ ذِلْيَدِ وہ صاحب قبضہ کی عاقلہ پر ہوگا وہاں پر قسامت کس پر آئے گی جس کا قبضہ ہوگا تو امام صاحب قبضے کا اعتبار کرتے ہیں حَازَ عِنْدَ أَبِ حَنِفَةَ رَحِمَهُ اللَّهِ یہ امام صاحب کے نزدیک ہے وَقَالَ اور صاحبین فرماتے ہیں اِلَّمْ يَكُنْ فِيهِ خِيَارٌ فَعَلَى عَاقِلَةِ الْمُشْتَرِ اگر اس بیع کے اندر خیار نہ ہوا تو فَعَلَى عَاقِلَةِ الْمُشْتَرِ تو پھر مشتری کی عاقلہ پر قسامت اور دیت آئے گی کیوں؟ کیونکہ خیار تو ہے نہیں بیع ہوتے ہی کون مالک بن چکا؟ مشتری تو اس کی عاقلہ پر وَإِنْكَانَ اور اگر اس بیع کے اندر خیار تھا فَعَلَى عَاقِلَةِ مَنْ تَسِّرُ لَهُ تو پھر اس شخص کی عاقلہ پر قسامت اور دیت ہوگی تَسِّرُ لَهُ جس کا وہ گھر ہو جاتا ہے سَمَاُنْكَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ اَوْ لِلْمُشْتَرِ برابر ہے چاہے خیار بائے کا ہو چاہے مشتری کا وَفِلْفُلْكِ عَلَى مَنْ فِيهِ صورتِ مسئلہ یہ کہ ایک مقتول ایک کشتی کے اندر ملا چلتی ہوئی کشتی میں تو اس کشتی میں جتنے سوار ہیں اور جو اس کو چلانے والے اور منتظمین ہیں ساروں پر قسامت آ جائے گی اسی طرح اگر کسی مسجد کے اندر کوئی مقتول ملا تو جس محلے کی یہ مسجد ہے اس سارے محلے والوں پر قسامت اور دیت آ جائے گی اور اگر دو بستیوں کے درمیان کوئی ملا تو جو بستی زیادہ قریب ہے پہلے مسئلہ تھا بستیوں کے درمیان سواری پر مقتول ملا تھا وہاں بھی جو قریب بستی تھی اس کا لحاظ تھا تو یہاں پر بھی جب دو بستیوں کے درمیان مقتول ملا ہے تو جو قریبی بستی ہے زیادہ تو ان پر قسامت اور دیت آئے گی اور یہ بھی یاد رکھنا میں نے پہلے بیان کیا کہ بستی اتنی قریب ہو کہ آواز اونچی دی جائے تو وہاں تک پہنچ سکے پھر ہی وہ اہلِ نصرت ہیں ورنہ اگر آواز ہی نہیں پہنچ سکتی تو پھر اہلِ نصرت بھی وہ نہیں ہو سکتے تو ان پر قسامت اور دیت بھی نہیں ہے تو کہتے ہیں وَفِ الْفُلْكِ عَلَى مَنْ فِيهِ اور کشتی کے اندر عَلَى مَنْ فِيهِ قَسامت ان لوگوں پر ہیں جو اس کشتی میں ہیں تمام بیت مسافر بھی اور چلانے والے بھی وَفِ مَسْجِدِ مَحَلَّةٍ اور محلے کی مسجد کے اندر اگر مقتول ملتا ہے تو عَلَى أَهْلِهَا تو ان محلے والوں پر جو ہے وہ قسامت اور دیت ہے وَبَيْنَ الْقَرِيَتَيْنِ عَلَى أَقْرَبِهِمَا اور دو بستیوں کے درمیان اگر مقتول ہوا تو ان دو بستیوں میں سے جو زیادہ قریب ہے ان پر قسامت اور دیت ہے وَفِ سُوْقِ مَمْلُوْقٍ عَلَى الْمَالِكِ بھئی ایک بازار ہے کوئی ایک شخص مالک ہے یا دو مالک ہیں یا چار مالک ہیں یا دس مالک ہیں باقی انہوں نے قرائے پر دکانیں دی ہوئی ہیں تو وہ جو مالکین ہیں ان کے اوپر قسامت اور دیت آئے گی وہ جو قرائے دار ہیں ان پر نہیں بھئی تو کہتے ہیں وَفِ سُوْقِ مَمْلُوْقٍ اور ایسے بازار میں جو مملوک ہے عَلَى الْمَالِكِ مَالِكِ پر قسامت اور دیت ہوگی هَادَ عِنْدَ عَبِ حَنِیفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَ اللَّهِ یہ طرفین رحمہم اللہ کے نزدیک ہے وَعِنْدَ عَبِ يُوسُفَ رحمہ اللہ عَلَى السُكَّانِ اور امام ابو يوسف رحمہ اللہ کے نزدیک جو رہائشی ہیں ان سب پر قسامت آجائے گی انہیں سارے دکانداروں پر وَفِ غَيْرِ مَمْلُوقٍ وَشَارِعِ وَالْسِجْنِ وَالْجَامِعِ لَا قَسَامَتَ وَدِّيَتُ وَعَلَى بَيْتِ الْمَالِ صورتِ مسئلہ یہ کہ ایک بازار میں ایک مقتول ملا اور وہ بازار کسی کا مملوک نہیں کسی کا مملوک نہیں مثلا سرکاری زمین وغیرہ پڑی ہے اور اس پر لوگ دکانیں بنا لیتے ہیں یا شارع عام پر یعنی مین روڈ کے اوپر جو ہے تو مین روڈ بھی کسی خاص محلے والوں کی نہیں ہوتی اس پر سے تو ہر ایک گزرتا ہے یا اسی طرح جامع مسجد یعنی شہر کی جو بڑی مسجد ہے وہ بھی کسی ایک محلے والی کی تو نہیں ہے اس میں تو سارے ہر طرف سے لوگ آ کر نماز پڑھتے ہیں تو اس صورتوں میں قسامت نہیں ہوگی کیونکہ کس سے قسامت لیں کوئی خاص لوگوں کی وہ جگہ ہے ہی نہیں پورے شہر کے مسلمانوں سے تو قسم نہیں لی جا سکتی تو لہٰذا قسامت نہیں ہوگی البتہ وہ مقتول کا خون رائے گا نہیں گیا دیت لی جائے گی اور وہ دیت جو ہے بیت المال سے ادا کی جائے گی تو کہتے ہیں وفی غیر مملوکین اور ایسے بازار میں جو مملوک نہ ہو یعنی اس کا کوئی مالک نہ ہو وشارعی اور شارع کے اندر یعنی راستہ جو ہے شارع عام جو ہے یعنی مین روڈ جو ہے وسیجنی اور جیل میں جیل کے اندر کوئی مقتول ملا تو جیل والے جو قیدی ہیں ان پر قسامت نہیں یہ امام صاحب فرماتے ہیں اسی طرح جامع مسجد ہے جو بڑی مسجد ہے ان سب میں قسامت نہیں ہوگی اور دیت جو ہے وہ بیت المال پر آئے گی جبکہ امام یوسف رحم اللہ وہ فرماتے ہیں قسامت جو ہے وہ جیل والوں پر آئے گی لئنہم سکان کیونکہ وہ رہائشی ہے وہاں کے تو ان کا کام تھا مدد کرنا وہاں ایک بندے کو قتل کیا گیا تو ان پر قسامت بھی آئے گی اور دیت بھی آئے گی یعنی جیل کے جتنے قیدی ہیں وہ ان پر قسامت اور دیت ان کی عاقلہ پر آئے گی ان کی عاقلہ پر آ جائے گی وَفِقَوْ مِنِ الْتَقَوْ بِسُّیُوْفِ وَأَجِلُواْ عَنْ قَتِیلِنْ الْتَقَائِ الْتَقِي کا مانا ہے آمنہ سامنا کرنا مُڈْبھیڑ ہونا ایک دوسرے سے ٹکرانا دو صفے آپس میں گروہ لوگوں کے آپس میں تلواروں کے ساتھ ٹکرائے ایک دوسرے کا آمنہ سامنا کیا اور پھر وہ جب وہاں سے ہٹے تو وہاں ایک مقتول پڑا ہوا ملا تو اس صورت میں ان محلے والوں پر قسامت بھی ہے اور دیت بھی ہے وہ وہاں موجود تھے انہوں نے کیوں نہیں مدد کی کیوں نہیں روکا اس ٹکراؤ کو اور لڑائی کو ان پر قسامت ہے لیکن یہ وہ صورت ہے جب وہ محلے والوں پر دعویٰ کریں کیونکہ آپ پڑھ چکے ہیں دعویٰ کے بغیر قسامت نہیں ہوگی ہاں اگر وہ ان دو پارٹیوں میں سے کسی ایک پر دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے قتل کیا ہے تو ان پر قسامت آ جائے گی محلے والوں پر نہیں آئے گی کہتے ہیں وفی قوم انیل تقو بسیوفی اور ایسے لوگوں کے اندر جنہوں نے ایک دوسرے کا آمنہ سامنا کیا تلواروں کے ساتھ وَأَجِلُوا عَنْ قَتِيلٍ اجیلہ یا اجلو کا معنی ہے ملتوی ہونا ٹل جانا تو اجیلو وہ ٹل گئے عن قتیل مقتول سے یعنی ہٹ گئے وہاں سے ایک مقتول کو چھوڑ کر مانا سمجھ میں آرہا ہے خود بتلا رہے ہیں آئین کشفو عنہ وہ کھل گئے ہٹ گئے وہاں سے عنہ عن المقتول یعنی مقتول کو چھوڑ کر وہاں سے ہٹ گئے تو اس صورت نے عَلَىٰ أَهْلِ الْمَحَلَّةِ محلے والوں پر قسامت اور دیت ہے اِلَّا أَنْ يَدْ دَعِيَ الْوَلِيُّ عَلَى الْقَوْمِ اَوْ عَلَى مُعَيَّنِ مِّنْهُمْ اِلَّا یہ کہ دعویٰ کر دے مقتول کا ولی ان لوگوں پر یا ان میں سے کسی معین پر پھر محلے والوں پر نہیں فَإِنْ وُجِدَ فِي بَرِّيَّةٍ لَا عِمَارَةَ بِقُرْبِهَا وَمَا يَمُرْ بِهِ فَحدْرُن بریہ بریہ یاد رکھیں یہ را بھی مشدد ہے اور یا بھی مشدد بریت ایک لفظ ہے بریت جس میں را بھی مشدد اور یا بھی مشدد اور ایک لفظ ہے بریت را کی تخفیف کے ساتھ را کی تخفیف کے ساتھ ہو بریت تو اس کا معنی ہے مخلوق اور را کی تشدید کے ساتھ ہو بریتن تو اس کا معنی ہے جنگل تو یہ عموماً انسان بھول جاتا ہے کس لفظ کا کیا معنی ہے تو اس میں یاد رکھو بریتن جو راہ مشدد ہے وہ برن سے ہے برن اور برن خشکی کو کہتے ہیں آپ نے پڑھایا بر و بحر بھئی تو برن یہ خشکی سے ہے تو بریتن جب راہ مشدد ہو تو اس کا معنی جنگل ہوتا ہے یہاں بھی راہ مشدد ہونی چاہیے بھئی فَإِنْ وُجِدَ فِي بَرْرِيَتِن اگر مقتول پایا گیا کسی جنگل میں لَا عِمَارَةَ بِقُرْبِهَا عمارت کہتے ہیں آبادی کو لَا عِمَارَةَ بِقُرْبِهَا کہ جس کے قریب کوئی آبادی نہیں ہے اَوْ مَا اِنْ يَمُرُّ بِهِ یا وہ کوئی مقتول پانی میں پایا گیا یا مُرُّ بِهِ جو اس کو لے کر چل رہا تھا پانی اس کو بہا کر لے جا رہا تھا دریا میں وغیرہ تو فَحَدْرُن تو اس کا خون رائے گاں ہے کیونکہ یہ پانی تو پتہ نہیں کہاں کہاں سے گزر کر آتا ہے اب کہاں نہیں جا سکتا کہ کس نے اس کو قتل کیا ہے وَمُسْتَحْلَفُن قَالَ مُسْتَحْلَف جس سے قسم طلب کی گئی بھئی بھئی دیکھو قسامت آئی تھی محلے والوں پر اور وہ قسم اٹھاتے ہیں ان میں سے ایک شخص کہتا ہے کہ زید نے اس کو قتل کیا ہے آپ قسامت لے رہے تھے پچاس قسمیں ان میں سے اب ایک آدمی کیا کہتا ہے فلا آدمی نے اس کو قتل کیا ہے تو کیا آپ قسامت چھوڑ دیں گے کہتے ہیں نہیں قسم تو لی جائے گی لیکن اب اس آدمی کا استثناء کروا دیں گے کیا کروا دیں گے پہلے کیا تھا قسم کیا اٹھاتا تھا کہ میں نے قتل نہیں کیا اور مجھے قاتل کا پتہ بھی نہیں اب یہ قسم تو نہیں اٹھا سکتا کیونکہ وہ تو کہہ رہا ہے مجھے قاتل کا پتہ ہے تو اب قسم یوں اٹھوائیں گے اس سے کہ واللہ میں نے اس کو قتل نہیں کیا اور میں اس کا قاتل زید کے علاوہ کسی اور کو نہیں جانتا زید کے علاوہ اور کوئی قاتل مجھے اس کا معلوم نہیں ہے تو زید کا استثناء کروا کر قسم اٹھوائیں گے اور نیز قسم پھر بھی کھلوائیں گے تاکہ پتا چل جائے کہیں یہ خود تو ساتھ شریک نہیں تھا کہیں اور آدمی بھی تو ساتھ شریک نہیں تھے پوری بات تو تاکہ پتا چل جائے لہٰذا زید کا استثناء کر کے اسے قسم کھلوا دیں گے تو کہتے ہیں وَمُسْتَحْلَفُنْ قَالَ اور وہ شخص جسے قسم طلب کی گئی تھی اس نے کہا قَتَلَهُ زَيْدُ ان کے زید نے اس مقتول کو قتل کیا ہے حُلِفَةُ اس کو قسم دی جائے گی کہ یوں قسم اٹھائے بِاللَّهِ مَا قَتَلْتُ وَلَا عَرَفْتُ لَهُ قَاتِلًا غَيْرَ زَيْدٍ کہ اللہ کی قسم میں نے اس کو قتل نہیں کیا اور نہ میں جانتا ہوں اس کا کوئی قاتل زید کے علاوہ یہ قسم دی جائے گے وَبَطَلَتْ شَحَادَتُ بَعْضِ اَهْلِ الْمَحَلَّةِ بِقَتْلِ غَيْرِهِمْ اَوْ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ صورتِ مسئلہ یہ قسامت پر عمل ہو رہا تھا محلے والوں سے قسمیں لینے لگے تو محلے والوں میں سے دو یا چار گواہ اٹھے اور انہوں نے کہا ہم چاروں گواہی دیتے ہیں کہ اس مقتول کو فلا آدمی نے قتل کیا ہے کسی ایک کے بارے میں گواہی دے دی تو کیا ان کی گواہی معتبر ہے کہتے ہیں نہیں ان کی گواہی معتبر نہیں بھئی کیوں نہیں معتبر کہتے ہیں وجہ یہ کیونکہ یہ خود فریقیں مخالف ہیں اور گواہ فریقین کے علاوہ ہونا چاہیے فریقین کی گواہی کا اعتبار نہیں نہیں سمجھے دیکھو نا میں آپ پر مقدمہ کرتا ہوں میں ہوا مدعی آپ کو مدعا حالے تو میں یا آپ گواہی دیں ہماری گواہی کا کوئی اعتبار نہیں ہم دونوں تو فریقین ہیں گواہ تو ہمارے علاوہ کوئی دو افراد ہونے چاہیے تو یہاں پر بھی یہ اہلِ محلہ فریق بن چکے ہیں یہ مدعا حالے ہیں ان کی گواہی کا اعتبار نہیں گواہ کوئی اور ہونا چاہیے بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَبَطَلَتْ شَهَادَتُ بَعْزِ اَهْلِ مَحَلَّةِ بِقَتْلِ غَيْرِهِمْ اور باطل ہے گواہی بَعْزِ اَهْلِ مَحَلَّةِ بِقَتْلِ غَيْرِهِمْ کسی دوسرے کے قتل کی یعنی کسی دوسرے کے قتل کرنے کے بارے میں اہلِ محلہ کی گواہی باطل ہے پھر سنو ترجمہ وَبَطَلَتْ شَهَادَتُ بَعْزِ اَهْلِ مَحَلَّةِ بِقَتْلِ غَيْرِهِمْ اور باطل ہے گواہی بعض اہل محلہ کی ان کے علاوہ کسی اور کے قتل کرنے کے بارے میں کسی اور کے قتل کرنے کے بارے میں ان کی گواہی باطل ہے او واحد منہم یا ان میں سے ایک کے بارے میں گواہی جو ہے ان کی باطل ہے کیونکہ یہ فریق مخالف بن چکے ہیں ومن جریح فی حیین فنقلا فبقی ذا فی راش حتی ماتا فالقسامت ودیت علی الحی یہ سورت مسئلہ یہ کہ ایک شخص ہے اس کو کسی محلے میں زخمی کیا گیا پھر زخمی ہو گیا لیکن کچھ جان ابھی اس میں باقی تھی پھر اس کو منتقل کر دیا گیا گھر پہنچا دیا گیا وہاں یہ کچھ دن بستر پر ہی پڑا رہا بھئی زخموں کی حالت میں اور پھر اس کا انتقال ہو گیا تو کہتے ہیں کہ وہ جو قبیلے والے ہیں وہ جو محلے والے ہیں جن کے درمیان یہ زخمی ملا تھا ان پر قسامت آئے گی ومن جوریح فی حیین اور وہ شخص جس کو زخمی کر دیا گیا کسی قبیلے میں یا کسی محلے میں فانو قیلا پھر اس کو نقل کر دیا گیا حیون قبیلے کو بھی کہتے ہیں اور محلے کو بھی تو حیون حیون محلے کو بھی کہتے ہیں اور قبیلے کو بھی کہتے ہیں تو کہتے ہیں ومن جوریح فی حیین اور وہ شخص جس کو زخمی کر دیا گیا کسی محلے میں یعنی محلے میں زخمی ملا فانو قیلا پھر اس کو منتقل کر دیا گیا فبقیدہ فی راشین پھر وہ باقی رہا بستر والا ہو کر ہی یعنی بسترے پر ہی پڑا رہا حتی ماتا یہاں تک کہ وہ مر گیا فالقسامت ودیت علی الحی تو قسامت اور دیت جو ہے وہ اس محلے والوں پر ہے وفی رجلین فی بیت بلا سالس وجد آحدہما قتیلا زمین الآخر دیتہو سورت مسئلہ یہ ایک گھر میں دو افراد رہتے تھے ان میں سے ایک مقتول ملا کسی نے اس کو قتل کیا ہے تو اس سورت میں امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ دوسرا جو ہے وہ دیت کا زامین ہوگا دوسرا کیا ہوئے دوسرا فرد دیت کا زامین ہوگا جبکہ امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا ہے اس نے خود اپنے آپ کو قتل کیا ہو خودکشی کی ہو لہٰذا اس دوسرے پر زمان نہیں آئے گا تو کہتے ہیں وفی رجلین فی بیت بلا سالس ایسے دو آدمی جو کسی گھر میں ہوں بلا سالس بغیر کسی تیسرے آدمی کے یعنی صرف یہ دو ہوں وجدہ احدہما قتیلا ان دونوں میں سے کوئی ایک مقتول پایا گیا زمین الآخر دیتہو تو دوسرا جو ہے وہ اس کی دیت کا زامین ہوگا عندہ ابی یوسف رحمہ اللہ امام ابی یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک خلافا لمحمد رحمہ اللہ بخلاف امام محمد رحمہ اللہ کے فَإِنَّهُ لَا يَزْمَنُ عِنْدَهُ امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک یہ دوسرا آدمی زامین نہیں ہوگا ان کے نزدیک لِاحتمالِ أَنَّهُ قَتَلَ نَفْسَهُ کیونکہ یہ بھی احتمال ہے کہ اس نے خود اپنے آپ کو قتل کیا ہو یعنی خودکشی کی ہو وَلِي أَبِي يُوسف رحمہ اللہ أَنَّا زَاهِرَ أَنَّا الْإِنسَانَ لَا يَقْتُلُ نَفْسَهُ امام ابی یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ظاہر یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو خود قتل نہیں کرتا عموماً انسان خودکشی نہیں کرتا لہذا دوسرا شخص زامن ہوگا وَفِي قَتِي لِقَرْيَةِ مرَأَةٍ كُرِّرَ الْحَلْفُ عَلَيْهَا وَتَدِي عَاقِلَتُهَا صورت مسئلہ یہ ایک گاؤں ہے اس کی مالکاً ایک عورت ہے عورت ہے گاؤں میں لوگ تو رہتے ہیں لیکن مالک کون ہے ایک عورت ہے اور وہاں پر ایک مقتول ملا تو کیا اب مالکاً عورت پر کیا قسامت اکیلی پر آئے گی یا اس کی عاقلہ پر آئے گی تو طرفین فرماتے ہیں مالک پر آتی ہے قسامت تو اس عورت پر قسامت آئے گی اور اس سے پچاس قسمیں لی جائیں گی جبکہ امام ابو یوسف رحملہ فرماتے ہیں کہ قسامت یہاں اس عورت پر نہیں بلکہ اس کی عاقلہ پر آئے گی اس لئے کیونکہ قسامت جو ہے وہ اہلِ نصرت پر ہوتی ہے جو مدد کر سکیں اور عورت تو اہلِ نصرت میں سے ہے ہی نہیں لہٰذا اس پر قسامت نہیں آئے گی اس کی عاقلہ پر آئے گی وَفِ قَتِي لِقَرْيَةِ مَرَأَتِن اور کسی عورت کی بستی کے مقتول میں قُرِّرَ الْحَلْفُ عَلَيْهَا حَلَف کو یعنی قسم کو دہرائے جائے گا اس عورت پر یعنی وہی پچاس قسمیں کھائے گی وَتَدِي عَاقِلَتُهَا اور دیت دے گی اس عورت کی عاقلہ عِندہ ابی حنیفتہ وَمُحَمَّدٍ رحمهم اللہ طرفین رحمهم اللہ کے نزدیک وَعِندِ أَبِي يُوسف رحمہ اللہ اور امام بی يوسف رحم اللہ کے نزدیک الَقَسَامَةُ عَلَى الْحَاقِلَتِ عِذَا وہ فرماتے ہیں کہ دیت تو آئے گی عاقلہ پر قسامت بھی کس پر آئے گی عاقلہ وہ فرماتے ہیں الَقَسَامَةُ عَلَى الْحَاقِلَتِ عَيذَا کہ قسامت بھی عاقلہ پر آئے گی اس عورت کے والمرأة لیست من اہلها اور عورت تو اہل نصرت میں سے نہیں ہے وہ تو کمزور ہے کسی کی مدد نہیں کر سکتی واللہ اعلم اور اللہ خوب جاننے والے ہیں کتاب المعاقل کتاب المعاقل معاقل جمع ہے معقولتن کی اور معقولہ جو ہے دیت کو کہتے ہیں کس کو دیت کو کہتے ہیں تو معاقل جمع ہے معقولتن کی اور معقولتن یہ دیت کو کہتے ہیں تو کتاب المعاقل دیتوں کی کتاب اور یہاں مضاف محضوف ہے اے کتاب اہل المعاقل دیتوں والے جو ہیں ان کی کتاب یعنی اس میں دیتوں والے جو ہیں ان کا بیان ہوگا کہ دیت دینے میں کون شریک ہوں گے وہ جو عاقلہ لفظ آ رہا تھا نا بار بار عاقلہ وہ عاقلہ کون ہوں گے میں نے بتلایا تھا کہ عاقلہ جو ہے وہ اس کے قبیلے والے ہوتے ہیں اور اگر وہ کسی پیشے کسے تعلق رکھتا ہے تو وہ پیشے والے اس کے سارے عاقلہ ہوں گے پیشے والے سارے کیا ہوں گے اس کے عاقلہ اور یہ آپ کو بتلائیں گے کہ عاقلہ جو ہے وہ اس کے اہل ریجسٹر ہیں وہ آدمی جس اس کا نام جس ریجسٹر میں لکھا ہوا ہے وہ ریجسٹر والے جو ہیں وہ سارے اس کی عاقلہ ہیں مثلا تاجروں کی تنظیم ہوتی ہے اس میں بقیدہ ساروں کے نام لکھے جاتے ہیں جتنے ارکان ہوتے ہیں تو جس ریجسٹر میں اس کا نام ہے وہ سارے اس کی عاقلہ ہیں وہ سارے اگر اس سے خطان کوئی قتل ہو گیا تو وہ سارے دیت ادا کریں گے اور آپ دیکھتے بھی ہیں یہ ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں ابھی پچھلے دنوں وکیلوں کا مسئلہ بنا تھا سارے وکیل ایک دوسرے کی مدد کے لیے کھڑے ہو گئے تھے ڈاکٹروں کا مسئلہ بنا تھا سارے ڈاکٹر مدد کے لیے ایک دوسرے کی مدد کیلئے کھڑے ہو گئے تھے ججوں کا مسئلہ بنا تھا تو سارے جج جو ہیں وہ اکٹھے ہو گئے تھے ایک دوسرے کی مدد کیلئے تو یہ جو ایک پیشے والے ہوتے ہیں ایک ریجسٹر والے ہوتے ہیں یہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں تو یہ اہل نصرت ہیں تو یہ عاقلہ ہیں تو اگر ان کے ساتھی میں سے کسی سے غلطی ہوئی ہے تو یہ سب مل کر اس کی مدد کریں گے بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں کہ عاقلہ جو ہے وہ ریجسٹر والے ہیں دیوان کہتے ہیں ریجسٹر کو وہ ریجسٹر والے ہیں لی من اس آدمی کے ہوا منہم جن میں سے یہ آدمی ہے یہ آدمی جن ریجسٹر والوں میں سے ہے تو وہ ریجسٹر والے اس کی عاقلہ ہیں ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے کہ عاقلہ جو ہے کسی کی وہ ریجسٹر والے ہیں لی من اس شخص وہ شخص جو کہ ہوا منہم جو ان میں سے ہے جو ان میں سے ہے وہ ریجسٹر والے اس کی آقلہ ہیں ایل جیش اللذی کتب اسامیہم فی الدیوانی یعنی وہ لشکر کے جن کے نام لکھے جاتے ہیں ریجسٹر میں وہ سارے اس کی آقلہ ہیں یہ دراصل حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو مجاہدین جہاد پر بھیجے جاتے تھے جو لوگ جو صحابہ جاتے تھے جو لوگ جاتے تھے جہاد پر ان کے نام ریجسٹر میں لکھے جاتے تھے تو وہ اہل دیوان ہوتے تھے اہل دیوان ان پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیت واجب فرماتے تھے تو یہ اس لئے کہا ایل جیش اللذی کتب اسامیہم فی الدیوانی یعنی وہ لشکر جن کے نام لکھے جاتے ہیں فی الدیوانی اس ریجسٹر میں تو وہ لشکر والے ہوتے تھے اور یہ ہمارے نزدیک ہے اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک وہ قبیلے والے ہیں عاقلہ کون ہیں قبیلے والے ہیں اس لئے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہی تھا قبیلے والے عاقلہ ہوتے تھے اور حضور کے بعد تو نسخ نہیں ہے لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا حضور کے فیصلے کو منسوخ کر دیا اور حضور کے فیصلے کو کوئی منسوخ نہیں کر سکتا تو وہ قبیلے والے ہی جو ہیں وہ عاقلہ ہوں گے ریجسٹر والے عاقلہ نہیں ہوں گے یہ معنی ہے وہ حرماتے ہیں کیونکہ اسی طرح تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ولا نسخ بعدہ اور حضور کے بعد نسخ نہیں ہو سکتا ولنا ہماری دلیل یہ ہے کہ انہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ لما دونت دواوین کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے جب مرتب فرمائے ریجسٹر جعل العقل على اہل الدیوانی عقل کہتے ہیں دیت کو تو انہوں نے مقرر فرما دیا دیت کو على اہل الدیوانی ریجسٹر والوں پر بمحضر من الصحابتی رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کی موجودگی میں تمام صحابہ کی موجودگی میں آپ نے ریجسٹر والوں کو اہل دیت بنا دیا کہ یہ دیت ادا کیا کریں گے اور کسی نے انکار نہیں کیا تو گویا صحابہ کا اس پر اجمع ہو گیا فہادا لا یقون نسخن تو یہ نسخ نہیں ہے امام شافر رحم اللہ تو فرما رہا ہے یہ تو حضرت عمر نے نسخ کر دیا حضور کے فیصلے کو منسوخ کر دیا ہم کہتے ہیں نہیں فہادا لا یقون نسخن یہ نسخ نہیں ہوگا بل یقون تقریر المعنى بلکہ یہ اس بات تقریر کا معنی اس بات بلکہ یہ اس معنی کا اس بات ہے اس معنی کا کس معنی کا اس بات ہے کہ ان العقل على اہل نسرتی کہ دیت جو ہے وہ اہل نسرت پر ہوتی ہے دیت قبیلے والوں پر حضور نے کیوں دیت ان پر لگائی تھی وہ اہل نسرت تھے تو یہ ریجسٹر والی بھی چونکہ اہل نسرت ہیں تو حضرت عمر نے ان پر دیت لازم کر دی تو یہ اسی معنی کو پکا کر دیا اسی معنی کو کہ اہل دیت وہ اہل نسرت ہوا کرتے ہیں قبیلے والا ہونا ضروری نہیں جو اس زمانے میں قبیلے والے تھے بعد میں ریجسٹر والے بھی ہو گئے اسی طرح پیشوں والے سب ایک گسرے کے اہل نسرت ہیں تو یہ اسی معنی کو پکا کرنا ہے یہ اس معنی کو منسوخ کرنا نہیں تو یہ معنی فہازہ لا یکونو نسخن تو یہ نسخ نہیں ہوگا بل یکونو تقریر المعنی بلکہ یہ اسی معنی کو پکا کرنا ہے کہ ان العقل على اہل نسرتی کے دیت جو ہے وہ نسرت کرنے والوں پر ہے وقد کانت بالانواع بالقرابت ونحویہ اور یہ نسرت جو ہے یہ تو مختلف اقسام پر تھی بالقرابت ونحویہ تو یہ نسرت ہو گئی حضرت عمر کے زمانے میں ریجسٹر کے ذریعے اور اسی طرح اگر یہ نسرت جو ہے وہ پیشوں والوں کے ذریعے ہوئی حرفت ان کہتے ہیں پیشے کو اور حرف اس کی جمع ہے اسی طرح اگر یہ نسرت جو ہے پیشوں والوں کے ذریعے ہوگی فَالْعَاقِلَةُ عَلَىٰ أَهْلِ الْحِرْفَتِ تو عاقِلَةَ کون ہوں گے اہلِ حرفت پیشے والے ہو جائیں گے اگر مدد نسرت پیشوں کے ذریعے ہو تو پھر اہلِ حرفت جو ہے وہ عاقِلہ ہوں گے وَتُوْ قَدُ مِنْ عَتَایَا هُمْ فِي سَلَاسِ سِنِينَ اور یہ دیت لی جائے گی ان کے عطیوں میں سے تین سال میں ان کو جو عطیے ملتے ہیں حکومت کی طرف سے تنخواہ ملتی ہے اس میں سے لیے جائیں گے اس وقت سال میں ایک عطیہ ملتا تھا پورے سال کا خرچہ اکٹھت ملتا تھا ہر جہاد پر جانے والوں کو تو تین سال میں تین عطایہ مل گئے گویا ہر عطیہ میں سے سلو سے دیت لیں گے سلو سے دیت تو اگر یہ تین عطایہ ان کو تین سال میں ملے تو ٹھیک ہے تین سال میں لے لیں گے اور اگر بیت المال میں پیسے کم ہیں تو ان کو تین کے بجائے چھ سال میں یہ خرچہ ملا یعنی تین عطایہ دو دو سال بعد ملے تو پھر چھ سال میں ان سے دیت لے لیں گے اور اگر مال زیادہ تھا ایک ہی سال میں ان کو تین عطیہ مل گئے تو ہر عطیہ میں سے سلس لیتے جائیں گے تو ایک ہی سال میں دیت وصول کر لیں گے بات سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے وَتُو خَدُ مِنْ عَتَایَاهُمْ اور لی جائے گی دیت ان کے عطیہ ان ریجسٹر والوں کے عطیہوں میں سے فی سلاس سینین تین سال میں وَقَذَا مَا يَجِبُ فِي مَالِ الْقَاتِلِ اور اسی طرح جو واجب ہو قاتل کے مال میں بھئی کبھی کبھار دیت قتل عمد کی وجہ سے آتی ہے اور وہ کس پر آتی ہے قاتل پر وہ عاقلہ پر نہیں تو وہ بھی تین سال میں ہی دے گا بات سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے وَقَذَا مَا يَجِبُ فِي مَالِ الْقَاتِلِ اور اسی طرح وہ دیت جو واجب ہو کسی قاتل کے مال میں یعنی وہ بھی تین سال میں آدھا کرے گا فَإِن قَتَلَ الْأَبُوا بَنَهُ تُو خَدُ فِي ثَلَاسِ سِنِينَ عِنْدَنَا اگر باپ قتل کر دے اپنے بیٹے کو تو آپ نے پڑا ہے قصاص نہیں آتا بلکہ دیت آتی ہے تو یہ بھی تین سال میں لے کر اس بیٹے کے وارثوں کو دیں گے فَإِن قَتَلَ الْأَبُوا بَنَهُ اگر باپ نے اپنے بیٹے کو قتل کر دیا تو تُو خَدُ فِي ثَلَاسِ سِنِينَ عِنْدَنَا تو دیت لی جائے گی تین سال میں ہمارے نزدیک وَعِنْدَ شَافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَجِبُ حَالًا اور امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ فی الحال واجب ہوگی یعنی قاتل سے جو دیت لینی ہے وہ اسی وقت لی جائے گی اس میں تین سال کی مدت نہیں دیں گے فَإِنْ خَرَجَتْ لِأَكْسَرَ مِنْهَا اَوْ أَقَلَّ اُخِزَ مِنْهُ اگر عطایہ نکلے لِأَكْسَرَ مِنْهَا یہ تین عطایہ اگر نکلے لِأَكْسَرَ مِنْهَا تین سال سے زیادہ میں اَوْ أَقَلَّ یہ تین سال سے کم میں تین عطایہ نکلے اُخِزَ مِنْهُ تو اسی سے لے لیں گے چھے سال میں نکلے ہیں تو چھ سال میں لے لیں گے ایک ہی سال میں تین عطایہ نکلے تو ایک ہی سال میں لے لیں گے سنو بھئی ترجمہ اگر دے دیئے گئے ان کے وہ عطایہ جو تین سال میں ہوتے ہیں وہ دے دیئے گئے بعد القضاء بالدیئتی دیئت کا فیصلہ ہونے کے بعد وہ عطایہ جو ان کو تین سال میں دیئے جاتے ہیں وہ دیئت کا فیصلہ ہونے کے بعد ان کو دے دیئے گئے فی سنت واحدت ایک ہی سال میں مثلاً مثال کے طور پر او فی اربع سینینہ یا ان کو یہ تین عطایہ چار سال میں دیئے گئے تو دیئت لے لی جائے گی ایک سال میں یا چار سال میں یعنی تھوڑی مدت میں تین عطایہ ملے تو تھوڑی مدت میں پوری دیئت وصول کر لیں گے اور اگر زیادہ مدت کے اندر تین عطایہ ملے یعنی چار سال میں ملے تو چار سال میں لے لیں گے وَحَيُّهُ لِمَن لَيْسَ مِنْهُمْ اور عاقلہ جو ہے وہ اس شخص کا قبیلہ ہوگا لِمَن لَيْسَ مِنْهُمْ جو ان میں سے نہیں جو ریجسٹر والوں میں سے نہیں ہے تو پھر اس کا قبیلہ اور اس کی برادری وہ اس کی عاقلہ ہوگی تو یہاں حَيُّن کس معنی میں ہے قبیلے کے معنی میں تو کہتے ہیں وَحَيُّهُ اور عاقلہ جو ہے وہ اس قاتل کا قبیلہ ہوگا لِمَن لَيْسَ مِنْهُمْ جو ان ریجسٹر والوں میں سے نہیں ہے اَيْمِنْ اَهْلِ الدِّيوَانِ یعنی ریجسٹر والوں میں سے نہیں ہے تُو خَدُ مِنْ كُلِّنْ فِي ثَلَاسِ سِنِينَ سَلَاسَتُ دَرَاہِمَا اچھا یاد رکھو یہ جو دیت ہے نا دیت بہت معمولی مقدار ہے آپ یہ نہ سمجھیں قبیلے پر دیت آئے گی سو اونٹ ہیں تو ہر آدمی پر پتہ نہیں کتنا کتنا بوجھ پڑ جائے گا نہیں یہ زیادہ سے زیادہ ایک آدمی پر تین سال کے اندر وہ چار درہم آئے گا یعنی ایک آدمی تین سال کے اندر کتنا دے گا صرف چار درہم صرف چار درہم اور کم کی کوئی حد نہیں اگر افراد زیادہ ہیں تو ہو سکتے تین سال میں اس کو صرف ایک ہی درہم دینا پڑے گویا ہر سال سلو سے درہم پھر سلو سے درہم پھر سلو سے درہم لیکن زیادہ سے زیادہ کتنی ہے چار تین یا چار تین یا چار درہم اگر چار درہم دیتا ہے تین سال میں تو ایک سال میں کتنا دے گا ایک درہم اور سلو سے درہم ایک درہم اور سلو سے درہم دے گا اور یہ چار درہموں کا حساب میں لگا رہا تھا میں نے آپ کو بتلایا تھا ایک درہم کتنا ہے تین ماشے ایک رتی اور خمسے رتی تو چار درہم کتنے بن گئے بارہ ماشے چار تیہ بارہ بارہ ماشے بن گئے بارہ ماشوں کا ایک تولہ ہوتا ہے اور تھوڑا سا زائد بن گیا تو یہ میرے خیال کوئی ہزار کے لگ بھگ بنتے ہیں تین سال بھی تقریباً ایک ہزار روپے دیت کے آئیں گے عاقلہ کے ایک فرد پر تین سال کے اندر ایک ہزار روپے پاکستانی بھئی تو ہر سال میں گویا تقریباً سوا تین سو روپے کے لگ بھگ اس کو دینا پڑے گا اور یہ کتنا معمولی ہے بھئی کتنا معمولی ہے آج کل تو ایک دن کی مزدوری بھی مزدور میرے خال پانچ چھ سو روپے کم از کم مل لیتے ہیں تو یہ دیکھو سوا تین سو ایک سال میں دے گا سوا تین سو یوں کو ساڑھے تین سو تقریباً ایک سال میں دے گا ساڑھے تین سو دوسرے سال میں اور ساڑھے تین سو تیسرے سال میں ادا کرے گا بھئی ایک آدمی پر تین سال میں آج کے زمانے میں کتنا بنتا ہے ایک ہزار یعنی کوئی سوا تین سو ہر سال اس کو دینے پڑیں گے تو یہ کوئی زیادہ ہے نہیں بلکل معمولی سا ہے بھئی تو اسلامی اور دیکھو اس سے اس مقتول کے گھر والوں کی کتنی مدد ہو جائے گی ان کا سہارہ بن جائے گا تو شریعت کے احکام عجیب ہیں بھئی کسی پر بوجھ بھی نہیں اور آسانی بھی تو کہتے ہیں تو خضم من کلن فی سلاسی سینینہ لیا جائے گا ان میں سے ہر ایک سے فی سلاسی سینینہ ان میں سے ہر ایک سے فی سلاسی سینینہ تین سالوں میں ہر فرد سے لیا جائے گا سلاسی دراہی ما تین درہم او اربعہ تن فقط یا صرف چار درہم لیا جائیں گے فی کل سنت درہم ہر سال میں ایک درہم لیں گے او معسلس یا ایک معسلس کے لیں گے ایک درہم پورا اور سلس درہم یہی قول زیادہ صحیح ہے کہتے ہیں بھئی زیادہ صحیح کیا معنی کہتے ہیں دراصل اس میں امام قدوری کے روایت ہے قدوری میں ہے کہ ہر سال چار درہم لیں گے تو یہ تو بارہ درہم بن گئے یا ہر سال تین درہم لیں گے تو یہ تو نو درہم بن گئے تو بتلا رہے ہیں نہیں ہر سال چار درہم نہیں ہیں تینوں سالوں کا ملا کر کتنا ہے چار درہم ہے اور یہی صحیح قول ہے کہتے ہیں انما قالہو الاسحو ماتین نے کہا یہی قول زیادہ صحیح ہے لئن روایت القدوری اس لئے کیونکہ امام قدوری کی روایت یہ ہے کہ انہو لا یزاد الواحد علی اربع تی درہم فی کل سنتین کہ بڑھایا نہیں جائے گا کسی ایک پر بھی چار درہم سے ہر سال میں ہر سال میں چار درہم سے زیادہ نہیں بڑھائیں گے ہر سال چار درہم لیں گے تو یہ تو بن گئے بارہ درہم حالانکہ تین سال میں بارہ درہم نہیں ہیں بلکہ تین سال کے ملا کر چار درہم ہیں لیکن لیکن زیادہ سہی قول یہ ہے کہ دیت جو ہے وہ بڑھائی نہیں جائے گی چار درہم سے تین سالوں میں ہر فرد پر ہاں کذا نص محمد رحمہ اللہ اسی طرح تصریح کی ہے امام محمد رحمہ اللہ نے وعند شافعی رحمہ اللہ یجبو علا کل واحد نصف دینار اور امام شافع رحمہ اللہ کے نزیق ہر شخص پر واجب ہوگا نصف دینار آدھا دینار اور ایک دینار کتنا تھا ساڑھے چار ماشے تو آدھا دینار یعنی سوا دو ماشے ہر فرد پر سونا ہے کیونکہ دینار سونے کا ہوتا ہے تو ہر شخص پر سوا دو ماشے سونے کے بقدر یہ آئے گی دیت بھئی تین سال میں وَإِلَّمْ يَتَّسِعِ الْحَيُّ زُمَّ إِلَيْهِ أَقْرَبُ الْأَحْيَاءِ نَسَبًا بھئی اگر قبیلے والے افراد تھوڑے ہیں اب ہم ان پر تین سال میں دیت نافذ کرتے ہیں تو ہر آدمی پر پچاس پچاس درہم آ رہے ہیں تو یہ تو بہت زیادہ ہے اور ہم نے کیا کہا چار سے زیادہ نہیں کرنا تین سالوں میں ملا کر ہر سال ایک ایک درہم دے گا یا زیادہ سے زیادہ ایک درہم پورا اور ایک تہائی درہم ساتھ یعنی سلسے درہم تو پھر کیا کریں افراد تھوڑے ہیں کہتے ہیں ان کے اور قریبی جو قبیلے ہیں ان کو بھی ساتھ ملاتے چلے جائیں گے یہاں تک کہ یہ تین یا چار درہم تین سال میں ہر فرق پر بن جائیں کہتے ہیں وَإِلَّمْ يَتَّسِعِ الْحَيُّ اگر گنجائش نہ ہو قبیلے میں تو زُمَّ إِلَيْهِ أَقْرَبُ الْأَحْيَاءِ نَسَبًا تو ملایا جائے گا ان کے ساتھ جو زیادہ قریبی قبیلیں ہیں نسب کے اعتبار سے ان کو ساتھ ملائیں گے الْأَقْرَبُ فَلْأَقْرَبُ قریب والے درجہ بدرجہ ان کے ساتھ ملائے جائیں گے کمافِ العصابات جیسے کس میں ہوتا ہے عصابات میں یاد رکھو عصابات جو ہے مالِ وراست کی جب تقسیم کرتے ہیں تو پہلے درجہ والے زوی الفروز ہیں میں نے ابھی بیان کیا تھا ایک آدھ سبق پہلے دوسرے درجہ والے عصابات ہیں یعنی میت کے وہ مذکر رشتہ دار کہ درمیان میں عورت کا واسطہ نہ ہو وہاں پر بھی درجہ بدرجہ ہے جو سب سے قریبی ہے پہلے اس کو دیتے ہیں اگر وہ نہ ہو پھر اس سے اگلے درجہ والے کو دیکھتے ہیں اگر وہ نہ ہو تو پھر اس سے اگلے درجہ والے کو دیکھتے ہیں مثلا اگر بیٹا ہے تو بیٹے کو دیں گے اگر بیٹا نہیں پوتا ہے تو پھر پوتے کو دیں گے پوتا بھی نہیں ہے پڑ پوتا موجود ہے تو اس کو دے دیں گے اگر نیچے کوئی بھی نہیں ہے تو اوپر کی طرف باپ کو دے دیں گے باپ بھی نہیں ہے میت کا زندہ تو دادا کو دے دیں گے دادا نہیں ہے تو پردادا اوپر کی طرف چلے جائیں گے اگر ان میں سے بھی کوئی نہیں تو جو میت کے برابر میں ہے یعنی اس کے بھائی ان کو دیں گے اگر وہ بھی نہیں تو بھائیوں کے جو بیٹے ہیں پوتے ہیں پڑھ پوتے ہیں ان میں سے کوئی ہوا اس کو دیں گے اگر بھائیوں میں سے بھی کوئی نہیں تو پھر باپ کے جو بھائی ہیں یعنی چچا اور چچوں کی اولاد اگر ان میں سے بھی کوئی نہیں تو دادا کے جو بھائی ہیں اور ان کی جو اولاد ہیں ان کو دیں گے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو جیسے عصابات میں درجہ بدرجہ ہوتے ہیں یہاں پر بھی درجہ بدرجہ سات قبیلیں جوڑتے چلے جائیں گے جیسے عصبات میں جوڑتے ہیں والقاتلو کا احدہم اور قاتل بھی ان میں سے ایک کی طرح ہوگا یعنی ہمارے نزدیک قاتل بھی تین سال میں یہ جو حصہ اس پر بنتا ہے یعنی تین یا چار درہم کا وہ ادا کرے گا جبکہ امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں نہیں قاتل پر کچھ بھی نہیں ہے ہم کہتے ہیں نہیں اصل جرم تو اسی نے کیا ہے لہذا اس پر نہ ہو باقیوں پر ہو یہ مناسب نہیں لہذا اس پر بھی باقیوں کے بقدر ہی ہوگا تو کہتے ہیں والقاتلو کا احدہم اور قاتل بھی ان میں سے کسی ایک ہی کی طرح ہے ہازا عندنا یہ ہمارے نزدیک ہے وعند شافعی رحمہ اللہ لا یجبو علی القاتل شیئن اور امام شافی رحم اللہ کے نزدیک قاتل پر کچھ بھی واجب نہیں ہے ولی المعتق حی سیدی ایک آدمیہ اس کو کسی نے آزاد کر دیا وہ غلام تھا اب اس پر دیت آ رہی ہے تو یہ دیت کون ادا کرے گا تو کہتے ہیں اس بچارے کی تو اور کوئی عاقلہ نہیں آقا جو ہے آقا وہ اس کا آقا وارث بنتا ہے یا نہیں بنتا پہلے درجے والے زوی الفروز دوسرے درجے میں عصابات اور تیسرے درجے پر معتق جو ہے اس کو ولا ملتی ہے تو اس صورت میں جو آقا ہے اور اس کی جو قبیلے والے ہیں وہ اس کی عاقلہ بن جائے گی کیونکہ وہ ہی اس کے وارث ہیں بات سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے ولی المعتق معتق پڑھنا ہے اس کو بھئی جو آزاد شدہ ہے اور آزاد شدہ کے لیے حی سیدہی اس کے آقا کا جو قبیلہ ہے وہ اس کا وہ اس کی عاقلہ ہے ولی مولا الموالاتی مولاہو وحیہو عقد موالات عقد موالات بھئی یہ عربوں میں ہوتا تھا کوئی شخص نیا مسلمان ہو جاتا تھا اب اس کے تو کوئی رشتہ دار وغیرہ مسلمان ہیں ہی نہیں تو وہ کسی عرب سے عقد موالات کر لیتا تھا عقد موالات یہ ہوتا تھا کہ دیکھو تم میرے ساتھ عقد موالات کر لو میرے سے اگر کوئی جنایت ہو گئی تو تم اور تمہارا قبیلہ بوجھ اٹھاؤگے تم دیت آدھا کروگے تم عاقلہ بن جاؤگے بات سمجھ میں آ رہی ہے اور بدلے میں میں جب مر جاؤں تو میری ساری جائدات کے وارث تم ہو تو یہ تھا عقد موالات بھئی تو اس میں پھر وہ عقد موالات جس سے اس آدمی نے کیا ہے اس کے ساتھ وہ اور اس کا قبیلہ جو ہے وہ اس کے عاقلہ ہوگی تو یہ عموماً نومسلم کرتے تھے جو نئے نئے مسلمان ہوتے تھے باقی سارے لوگ تو ان کے کافر ہوتے تھے تو یہ پھر کسی کے ساتھ عقد موالات کر لیتے تھے کہ کہیں اگر جنایت آئی تو میرے لئے ذرا آسانی ہو جائے گی تو کہتے ہیں مولا الموالات مولاہ وحیہ اور مولا موالات یعنی وہ جو عقد موالات کرنے والا ہے اس کے لئے عاقلہ جو ہے مولاہ اس کا وہ جو مولا ہے جس سے عقد کیا ہے وحیہ اور اس کا جو قبیلہ ہے وَتَتَحَمَّلُ الْعَاقِلَةُ مَا يَجُبُ بِنَفْسِ الْقَتْلِ اور عاقلہ اٹھاتے ہیں وہ جو واجب ہو وہ نفس قتل سے بھئی قتل کی وجہ سے جو دیت آئے وہ عاقلہ اٹھائیں گے سلا کی وجہ سے اگر دیت آئے وہ عاقلہ نہیں اٹھائیں گے یہ معنی ہے وَتَتَحَمَّلُ الْعَاقِلَةُ مَا يَجِبُ بِنَفْسِ الْقَتْلِ اور عاقلہ جو ہے وہ اٹھائیں گے اس دیت کو جو واجب ہو نفس قتل کی وجہ سے وَقَدْرَ اَرْشِ الْمُوزِحَتِ فَصَاعِدًا پھر ایک اور بات یاد رکھنا عاقلہ مدد کرتے ہیں مدد تب کریں گے جب ذرا زیادہ مال ہو اگر تھوڑا مال واجب ہوا ہے پھر اس مجرم کو خود ادا کرنا پڑے گا مثلا ایک شخص ہے اس سے غلطی سے کسی کو موزحہ زخم لگا دیا جس سے ہڈے ظاہر ہو گئی اور آپ نے پڑھا اس میں پانچ اونٹ آتے ہیں یا پانچ سو درہم آتے ہیں تو یہ موزح یعنی جو نصف عشر ہے نا نصف عشر کل دیت کتنی دس ہزار اس کا عشر کتنا ایک ہزار اور اس کا نصف کتنا پانچ سو تو یہ نصف عشر نصف عشر تک اگر دیت آئی تو عاقلہ مدد کرے گی اگر نصف عشر سے کم ہو گئی دیت تو پھر یہ خود ادا کرے یہ اتنا زیادہ نہیں ہے یہ خود اس کو ادا کرنا پڑے گا بات سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے وَقَدْرَ عَرْشِ الْمُوزِحَتِ فَصَاعِدًا اَيْتَ تَحَمَّلُ الْعَاقِلَةُ عاقلہ برداشت کریں گے قَدْرَ عَرْشِ الْمُوزِحَتِ موزحہ کا جو عرش ہے یعنی نصف عشر اس کی مقدار فَصَاعِدًا یا اس سے زیادہ اس سے کم کو نہیں برداشت کریں گے لَا مَا يَجِبُوا بِسُلْحِنْ عاقلہ نہیں اٹھائیں گے وہ جو مال واجب ہوا ہے سلح کی وجہ سے او اقرار یا کس کی وجہ سے اقرار ایک قتل ہوا ہے کس قاتل کا پتہ نہیں چال رہا تو ایک آدمی قرار کر لیتا ہے کہ میں نے قتل کیا غلطی سے ہوا ہے تو یہ سارا اس کو برداشت کرنا پڑے گا عاقلہ کسی کے اقرار پر عاقلہ کا مواخضہ نہیں ہو سکتا وہ ذمہ دار نہیں بن سکتے ہاں اگر عاقلہ بھی تصدیق کر دے کہ ہاں اسی سے قتل ہوا ہے پھر عاقلہ ساتھ شریک ہوں گے ورنہ شریک نہیں یہ معنی ہے کہ لَا مَا يَجِبُوا بِسُلْحِنْ عاقلہ وہ نہیں اٹھائیں گے جو مال واجب ہوا ہے سلح کی وجہ سے او اقرار یا اس کے اقرار کی وجہ سے لَم تُصدِّقُ الْعَاقِلَتِ وہ اقرار جس کی عاقلہ نے تصدیق نہ کی ہو اگر کی ہو پھر عاقلہ والے اٹھائیں گے اگر تصدیق نہیں کرتے پھر وہ اکیلہ اٹھائے اس کا اقرار اسی کے ذمہ ہے اَوْ عَمْدِنْ سَقَتَقَوَدُهُ بِشُبْحَتِنْ یا ایسا قتل عامد کہ ساقت ہو گیا اس کا قصاص شبے کی وجہ سے بھئے قتل عامد کی وجہ سے اگر دیت آ جائے تو وہ عاقلہ نہیں اٹھاتے وہ آدمی کو خود اٹھانا پڑتا ہے خطا غلطی ہوئی ہے عاقلہ مدد کریں گے خود جرم کیا ہے تو پھر عاقلہ ساتھ شریک نہیں ہوں گے یہ معنی ہے اَوْ عَمْدِنْ یا وہ مال جو واجب ہو قتل عامد کی وجہ سے اور ساقتا قوضو بِشُبْحَتِنْ جہاں پر قصاص ساقت ہو گیا شبے کی وجہ سے اَوْ قَتْلِهِ بَنَهُ عَمْدًا یا بَوَجَهِ قَتل کرنے کسی شخص کے اپنے بیٹے کو جان بوجھ کر باپ اپنے بیٹے کو جان بوجھ کر قتل کرے تو وہاں قصاص نہیں آتا شبے کی وجہ سے ساقت ہوتا ہے دیت آتی ہے لیکن یہ قتل عامد ہے تو باپ کو خود ادا کرنے پڑے گی وَلَا بِجِنَائَتِ عَبْدٍ اَوْ عَمْدٍ اور اسی طرح غلام کی جنایت کی وجہ سے اگر مال واجب ہو تو وہ عاقلہ پر نہیں آئے گا بلکہ کس پر آئے گا ہاں مولا آقا پر آئے گا وہ غلام جو جنایت کر دے قتل کرتا ہے تو وہ آقا کے اوپر وہ مال آئے گا عاقلہ پر نہیں تو یہ مانا ہے وَلَا بِجِنَائَتِ عَبْدٍ اور عاقلہ نہیں اٹھائے گی وہ جو مال آئے غلام کی جنایت کی وجہ سے اَوْ عَمْدٍ یا قتلِ عَمْد کی وجہ سے وَمَا دُونَ عَرْشِ الْمُوزِحَةِ اور اسی طرح وہ مال جو موزحہ کے عرش سے کم ہو یعنی نصف عشر سے کم ہو اس کو بھی عاقلہ نہیں اٹھائیں گے بلل جانی بلکہ ان سب کو جنایت کرنے والا اٹھائے گا بھئی بات سمجھ میں آگئی اور ایک اور چھوٹی سی بات بھی یاد رکھنا یاد رکھو یہ جو دیت ہے تین سال میں ادا کرنی ہے معلوم ہوا ایک سال میں کتنا آئے گا سلس سلس لہٰذا اگر زخم کی دیت کسی پر آگئی تو اس میں بھی سلس کا حساب رکھیں گے زیادہ سے زیادہ ایک سال میں پوری دیت کا سلس مال اس آدمی پر آئے گا مثلا دیکھو مثال سے بات سمجھ میں آئے گی ایک آدمی نے کسی دوسرے کا ہاتھ کار دیا اور پچاس اونٹ آگئے تو سو اونٹ کتنے عرصے میں دیئے جاتے تھے تین سال میں تو ایک سال میں گویا تیتیس اونٹ آتے ہیں کوئی سو ایتیس اونٹ تو لہٰذا یہاں پچاس اونٹ آئے ہیں تو پہلے سال میں صرف تیتیس اونٹ ادا کریں گے اور باقی اگلے سال میں ادا کریں گے سورہ سمجھ میں آگئے تو جتنی دیت آ رہی ہوگی وہ سلس کا اعتبار سے اس کی تقسیم بنا لیں گے اور ہر سال میں سلس سلس ادا کریں گے چاہے ایک سال میں ادا ہو چاہے دو میں چاہے تین میں چلیے بس بھائی هذا هو المرام واللہ هو علم بحقیقت الكلام